اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا سیدی خاتم الماثومین لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوستو مفتی سید مبشر اضا قادری منتظم یا اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب آج آپ کے لئے خوش خبری ہے اور بہت اہم آج موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں صاحبان نبوت کا ایک اور جھوٹا دعوے دار اپنے انجام کو پہنچے ہیں اور یہ خوش خبری میں لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ کون ہے کیا ہے کیا اس کا انجام ہوا ہے وہ ساری آج گفتگو کرتے ہیں لنک شیئر کر دیئے میں اگر آپ نے کارل کرنی ہو تو اس لنک پر کلک کر کے ہمیں کارل کر سکتے ہیں آج کی تازہ خبر بریکنگ نیوز اور خوش خبری نبوت کا ایک اور جھوٹا دعوے دار اپنے انجام کو پہنچا جی ہاں ایک شخص جس نے کچھ عرصہ پہلے نبوت کا جھوٹا دعوے کیا تھا تو جناب آج وہ پکڑا گیا تھا لیکن آج اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے یہاں پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں اخبار ہے جناب روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز اور یہ خبر بہت سے اخباروں نے لگائی ہے یہ آج کا یہ پشاور کا یہ ایڈیشن ہے یہاں پر یہ نیچے اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں یہ پشاور نبوت کے دعوے دار ملعون بشیر مستان کو سزائے موت ملعون کو ایک لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا دوہزار بیس میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا پشاور ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرک سیشن جج پشاور نے جرم ثابت ہونے پر اعلان نبوت کے دعوے دار ملعون بشیر مستان کو سزائے موت اور ایک لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی ہے استغاسہ کے مطابق گرفتار ملعون بشیر مستان ولد بہادر خان کے خلاف سات ستمبر دوہزار بیس کو جوٹا دعویٰ کرنے پر تھانہ انقلاب میں مقدمہ درج کیا گیا تھا عدالت نے کہا مجرم کو اس وقت تک تھانسی پر لٹکایا جائے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے بہت زبردست یہ ایک خوشخبری ہے لیکن اس خوشخبری کے ساتھ کچھ تشویش بھی ہے اور تشویش یہ ہے کہ جناب نبوت کے بہت سے جھوٹے دعوے داران آئے اور انہوں نے دعوے کیے کچھ تو اپنے انجام کو پہنچے لیکن کچھ ان کو جناب اسی طریقے سے ان کے اوپر کیس چلائے گے عدالت نے فیصلہ بھی کر دیا کہ جناب اس کو سزائے موت دی جائے گی لیکن وہ سزا سے بچ دی جی ہاں پہلے تو یہ مستان جو ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پھر اگلی گفتگو کرتے ہیں جس جگہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ ویڈیو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ملاحظہ کیجئے اور یہ چونکہ پشتو زبان کے اندر ہے تو نیچے اس کا آپ کو ترجمہ بھی لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا یہ نیچلی لائن کے اوپر یہ ترجمہ ہے انتہائی توجہ کے ساتھ سمات کیجئے میرا چہرہ جب اللہ کے چہرے سے مل گیا تو یہ جڑوان پھول بن گیا یہ پیچھے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بشیر مستان جڑوان پھول ہے جوڑا گلونہ اس سے مراد یہ پیغام اوپر سے آیا ہے یعنی جڑوان پھول زاہد خان کا ذاپ بھی یہی کہہ رہا ہے میں خدا کا دل ہوں اچھا جی آگے کھنی میرا چہرہ اللہ کے چہرے سے مل چکا ہے اور میرا چہرہ کوئی دیکھے اور وہ بندہ عشق کی راہ پر اکرار اور واحدانیت پر آئے ہو یہ لوگ صحابی ہیں مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میری زیارت کر لے گا وہ زہاہ بھی ہے بس جو بھی کوئی اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو عشق کے راستے پر آئے گا میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں میرے زندہ رہنے تک جو بات کہوں اس پر عمل کریں اور جنت کے جانے تک میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو جنت جنت تک نا پچھا دوں یہ نہیں ہوگا کہ میں جنت جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا اللہ غفور الرحیم ہے میں جو کچھ کرتا ہوں وہی اللہ کرتا ہے صحیح ہوگا اللہ تیرا محتاج ہوگی ہے اس کو لگدہ چرس زیادہ چڑ گئی ہے یا نسوار زیادہ چڑ گئی ہے اس بیچارے کو میں جو کرتا ہوں وہی خود بخود اللہ کرتا ہے صحیح ہو جب میں کہوں کہ جنت جاؤں تو اللہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جنت جاؤں اللہ خبیل اللہ رکھ گئی ہے جنت تضید بس اللہ رکھتا ہے جنت تضید دوں رکھوں اختیار اتنا اختیار ہے مجھے آپ لوگوں نے لوہ و کلم بنایا ہوا ہے اور آپ کے مطابق یہ اللہ کا لوہ و کلم ہے اور کہتے ہو کہ قرآن و حدیث اور پیغمبر کے طریقوں سے باہر جاؤں تو اللہ کے لوہ و کلم سے باہر ہو جاؤں گے سنو اللہ کا لوہ و کلم ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس طریقے سے زندگی ختم کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں اللہ تعالی نے سب کچھ کو لات مار دی ہے اور ڈیسمس کر دیا اور میں آگیا اور کہا کہ بشیر مستان کو پیغمبر منایا اور یہ اللہ کی طاقت ہے سمجھ گئے ہو نا صاحب دو جوڑا گلودہ جوڑا گلودہ ٹھیک ہو گیا اچھا زیٹے خان صاحب لودی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم افتی صاحب والیکم اسلام جی جناب مرکی یہ سارا قادیانیوں والا ہی طریقہ ہے وہ ہی سارا ہاں جی وہ ہی نا وہ مردے قادیانی نے اصل میں دکان کھولی تھی نا جی 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 وہ ہی دکان اب یہ آگے چل رہی ہے دکان آگے چل رہی ہے یہ اصل میں لودی صاحب گزارے یہ ہے کہ یہ قادیانیت نبوت ساس فیکٹری ہے نا جی جی بالکل فیکٹری ہے تو اس فیکٹری سے بن بن کے یہ نمونے تیار ہو ہو کے آ رہے ہیں کل تک یہ جو تھا نا یہ یہ یتیم انسان ظاہر خان یہ تاہر نصیم یہ بھی خان ہے جی جی یہ اصل میں تین خان ہے ایک تو یہ والا خان تاہر نصیم خان جی پھر اگلا خان یہ والا خان زاہد خان اور تیسرا یہ مستان خان یہ سارے کے سارے قادیانی ہیں اور جناب انہوں نے نبوت کے دعوے کر رکھے ٹھیک ہے جی اب دولا بتا کیا ہے کہ یہ وہ ہی بندہ ہے تاہر نصیم کہ ایک عرصے تک یہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرتا رہا مقالمات کرتا رہا قرآنے چینل کے اوپر تو اس کو بڑا ہم سمجھاتے تھے کہ بھائی تو بندہ دا پتر بن جات تو نے یہ جو کرتوتے تو جو کر رہے نا یہ کرتوتے صحیح نہیں ہیں تو یہ نہیں سمجھتا تھا یہ جس طرح کہ دعوے یہ کر رہا ہے نا یہ مستان ایسے ہی تاہر نصیم بھی کرتا تھا زاہد خان بھی وہ ہی کر رہے تو یہ نا جناب پکڑا گیا یہ بندہ پکڑا گیا تو اس کا کیس چلتا رہا فیصلہ کوئی ہو نہیں رہا تھا پھر کوئی ایک اور پتھان ہے یہ لڑکا اس کا نام تو نہیں مجھے پتا تو یہ لڑکے نے اس کو پھر یہ خالد خان ہے جی مفتی صاحب خالد خان خالد خالد جی خالد نام تو اس نے پھر وہ پتہ نہیں فائر کر دیا اس کو وہ عدالت میں آیا تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا یہ ہوتا ہے نا اب یہ مستان خان کی جو خبر آئی ہے یہ مشرق خبار نے بھی یہ لگائی ہے یہ 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 مشرق خبار نے لگائی ہے تو برحل مستان خان مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ بھی چھٹ جائے گا یا اگر چھٹا نہیں تو ہوگا کیا کہ اسی طریقے سے ہی اگر اس کو سزا نانا دی گئی تو اس طرح کی کام ہوں گے تو ہم حکومت وقت کو بروقت اطلاع کرتے ہیں کہ دیکھیں قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل درامد بروقت ہونا چاہیے جب دیکھیں ابھی عدالت نے فیصلہ کر دی ہے نا تو بھئی اس پر عمل کرو یہ ہے مستان کی ایک فائل فوٹو یہ ملی ہے انٹرنیٹ سے ہی تو جب بھئی ہو گیا فیصلہ تو اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے بارحل خبر تو بڑی اکمال کی ہے دیکھیں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ نہیں اب پیچھے بچ گیا یہ بندہ بیچ میں تاہر نصیم نکل گیا اور مستان بھی نکل گیا بشیر مستان پیچھے یہ بندہ رہے گئے تو اس کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ بندے دے پتر بن جا ہاں جی تو ابھی تک یہ بندے کا پتر نہیں بن رہا دیکھیں کیا بند ہے جی آپ کیا فرماتے ہیں جی مفتی صاحب لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے تو یہ ایسے کیسے مان جائیں گے تو ان کے پا ان کے پیچھے ایک پورا جو ہوتا ہے منصوبہ ہوتا ہے ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے ایسے کیا جاتا ہے تو ایسے تو باتوں سے تو یہ نہیں سمجھیں گے جی لاتوں کے بوت پاتوں سے نہیں مفتی صاحب مانتے جی بلکل بجاہ فرمایا آپ نے بلکل نہیں امیر حمضہ صاحب تشریف لائے ہیں بلکہ خورم صاحب آپ بات کر سکتے ہیں خورم صاحب بات کیجئے خورم صاحب اچھا امیر حمضہ آپ بات کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی استادر محترم آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے بڑا اللہ چپاش تجیے یہ الحمدللہ سانو کی ہونا ہے اللہ پاک تا بڑا فضل تے حضور دی نظر شفقت صاحب محترم موضوع کے حوالے سے میں آخر میں اپنا کہوں گا ایک سوسی ریکویسٹ ہے آپ کی بارگاہ میں ایک گھر میں چھوڑی سی پروبلم چل رہی ہے آپ آلِ رسول ہیں سردارِ رسول ہیں سردار ہیں آپ سید ہیں تو آپ کی بارگاہ میں محبت سے التجاہ ہے محترم آنے آپ کو دعا کر دیجئے میری وہ پریشانی حال ہو جائے آپ خاندانِ رسول میں سے آپ کی دعا قبول ہوگی جلدی تو ہماری میری چھوٹی سی پریشانی کے لیے آپ کی بارگاہ میں دعا کلتجاہ ہے اللہ پاک اس کو حال فرما دے اللہ پاک آپ پردین دنیا کی بلائیاں تا فرمائے اور جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں اللہ پاک رحم و کرم فرمائے حضور کے تصدق اور اہلِ بیعت اتحار کے تصدق صحابہ کرام کے تصدق اولیاء اللہ کے تصدق گزارے یہ ہے کہ اللہ پاک سے آفیت مانگا کریں پریشانیاں خود دور ہو جائیں گی آفیت دعا چونکہ دعا کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی نیک ہی ہو تو تبھی وہ دعا قبول ہوتی ہے دعا قبول نہ ہو تو نیکوں کی بھی نہیں ہوتی قبول ہونے کو آئے تو گنے گاروں کے بھی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ پاک نے قبول کرنی ہے تو برحال آپ نے مجھے حکم فرمایا تو وہ میں نے دعا کر دی جائے استاد محترم عرض ہے حسنِ زندہ نا ہمارا کہ بزرگوں کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں دلتجاہ کرنے سے عرض کرنے سے اگر ان کی ہماری عرضی آپ پر توسل سے سرکار کی بارگاہ میں پہن جائے ہمارے لئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے ہمارا تو حسنِ زندہ نا سرکار اللہ 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 فرم صاحب دوبارہ اسلام علیکم شاہ صاحب والیکم اسلام شاہ صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں اور باقی جو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور پریچنگ اس طرح کی کرتے ہیں تو آپ نے حکومت کی بات کی تو حکومت یہاں پہ کیا کام کر رہی ہے آپ دیکھیں اسکولوں میں جہاں اے لیول او لیولز کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ باقاعدہ یہ جو قادیانی مسرور جو ہے اس کی تصویریں لگائیں ہوئی ہیں کلاس روم میں اور میں ان اسکول کے نام بھی میں بتا سکتا ہوں اگر آپ بھونے تو اور وہاں پہ چھوٹے بچے جو جن کے دماغ جو ہے وہ اتنے یعنی کہ نہیں بتائیں کون کون سے اسکول ہیں ہائیلائٹ کرنی چاہیے نا یہ چیز تو جی جی یہ کراچی کے اسکول ہے آپ ماما پارسی میں دیکھیں وی وی ایس پارسی اسکول دیکھیں وہاں پہ مسلم بچے پڑ رہے ہیں اور وہ تمام تصویریں ہیں آپ کے پاس سر وہاں پہ میرے پاس تصویریں نہیں ہیں میں نے تو خود دیکھی ہی ہے نہیں دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے وہ تو آپ اپنی بات کے خود ہی دے سر میں اپنے کالیج کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ بیسیکلی تو ان کا ایک وہ یہ کوئی فرقہ ورقہ تو ہے نہیں یہ تو ایک طرح کا بزنس پلیٹ فارم ہے کہ جناب آپ تین کوپن خرید لیں پہلے تو جب ہمارے ٹائم میں تھا تین سو روپے کے تین کوپن لے لیں اور آپ کو کہاں کا ویزا چاہیے بس آپ کی ریزسٹریشن ہو جائے گی اور آپ جہاں چاہیں چلے جائیں کوئی یعنی میں تو اس طرح سے فرقہ وغیرہ نہیں لیں مگر یہ ہے کہ یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے کہ وہاں بہت ہی ازادی سے جو ہے ان کو یعنی کہ کوئی وہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے لیے ہم یعنی کہ لوکل انتظامیہ سے بات کریں یا کیونکہ ہر کسی کو اچھی ایڈوکیشن چاہیے تو اب اس کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں بھی فیس کرنی پڑیں گی جبکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت کہ وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے جو دیکھا وہ بتائیے وہ سیلیبریشن کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کادیانی فیملیوں کے جو ہے وہ بچے پڑتے ہیں ٹھیک ہے بچے پڑھنے میں تو کوئی نہیں ہے بچے پڑھنے کی بات نہیں ہے بچے پڑھنے کی بات نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس کی اس ڈیس کو منانا ٹھیک ہے ان کے ترانے گانا یا ان کی پریچنگ مطلب کون کا ڈیس منایا ہے آپ بتائیے کھل کے بتائیے جو ان کے سالگرہ کے دن ہوتے ہیں یا ان کے کوئی خاص دن ہوتا ہے اس طرح سے تو یہ میں نے تو آپ کو بتائیں کہ تو بھی لیا نا ایسے تو نہیں ہوگا نہیں نہیں میں آپ کو بلکل صحیح بلکل صحیح انفارمیشن دے رہا ہوں میں آپ سے غلط نہیں کہہ رہا آپ آپ ویڈیو تو اپنے سامنے ویڈیو کے سامنے تشریف نہیں ہے جی سر سلام علیکم اچھا تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا دن کوئی آپ بتائیں کہ حالیہ کون سا وہاں پہ ہوا کوئی حالیہ مجھے ابھی فی الحال یاد نہیں ہے کیونکہ پتہ کہ یہاں کی ہماری آواز حکومت تک پہنٹی ہے اداروں تک پہنٹی ہے اور بقاعدہ طور پہ ایجنسیز کے لوگ اور حکومت کے نمائندہ گان ہمیں سنتے ہیں اور آپ لوگوں کی آواز پہنچتی ہے وہ لوگ یہاں پہ ہمارے اسی چینل سے پہلے تو وہ صاحب کا چینل تھا ختم نبوت ٹائمز تو ہماری نشر کی گئی خبروں کو یا مطلب دی گئی ملومات کو ان لوگوں نے بڑا سراحہ صحیح تو یہ آپ کا پیغام بڑی دور جانے والا ہے لیکن جو بھی ہو سبوت کہتا ہے تو دیکھیں پاکستان آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں نا یہاں کے قانون بڑے سخت ہیں یہ نہیں ہے قانون آپ یہ نہ سمجھئے کہ بھئی بس نہیں قانون ہے اور قانون پہ عمل بھی ہوتا ہے ہاں جی تو بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوگئے ہیں اچھے اچھے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ قانون یہاں کا بان چکا ہے جی کہ قادیانی مرضی اسلام کا نام نہیں لے سکتے اسلام کے شعار استعمال نہیں کر سکتے اور اس طریقے سے تو چونکہ یہ اقلیت نان مسلم اقلیت ہیں یہ تو ان کے اوپر بقیدہ طور پر قانون کی سمجھ لے کہ وہ پبند ہیں یہ لوگ جی صحیح آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں بلکل اس کی تعظیم کرتا ہوں کیونکہ بس یہ ہے کہ جو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو ایک بچے کا کچھا دماغ ہوتا ہے نا تو اب اس کو جو ہے نا وہ آکے پھر سوالات کرتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ اسکول کو اسکول رہنے دیا جائے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس میں انوالو نہیں ہونی چاہیے ملکل ٹھیک ہے ملکل بجاب اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں ہونی چاہیے اس کو یعنی کہ سٹاپ کرنا چاہیے اور باقی جو ایک بچہ ہے اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کی ڈائیورجن جو ہے نا وہ اس اس طرف نہیں ہونی چاہیے جو اس کی بیسکس ہیں اس کو لوگ کی یا کارجیز کے نام بتا دیں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں جی میں نے بتایا ہے نا آپ کو ماما پارسی ہے وی بی ایس پارسی یہ کیسے لاتے میں علاقہ بتائیے گا کراچی نہیں نہیں کراچی میں بھی تو کراچی پریڈی پریڈی کے ایری ہے چہاں پہ کارجیانی ہال بھی ہے اچھا 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 جی بہت بڑا کارجیانی ہال ہے جی سکول مسلم کا ہے کہ وہ احمدیز کا ہے وہ پارسیوں کا سکول ہے اچھا پارسی پارسی لوگوں کا ہے یہ تو پارسی تو ویسے بھی نان مسلم ہے نا نان مسلم ہے نا تو وہ تو ازاد ہیں ویسے بھی ازاد ہیں جو مرضی کریں وہ تو کارجیانیوں کا تو ویسے بھی ان کے ساتھ کافی تلق واسطہ ہے اور اسلام دشمن ناصر کے ساتھ ان کا کافی گٹ جوڑ ہوتا ہے تو یہ تو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے سکولوں کے اندر اپنے بچوں کو نہ پڑھیں میں تو آپ کو ارد کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ وہاں سے نکالیں اور بڑے بھئی مسلمانوں کے بڑے سکول ہیں جو آپ دیکھیں فیسیں اتنی باری باری فیسیں پے کرتے ہیں وہ چلو کسی مسلمان کے پیٹ میں جائے گی کسی مسلمان کی جیم میں جائے گی کوئی مسئلہ نہیں مگر جو آپ شاہ صاحب جو رجحان ہے نا وہ کوئی ایک ہی سکول کا نہیں ہے وہ کا اور بھی اس طرح کے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ ہمارے میں رج بس ایسے گئے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا بات میں جب بات نکلتی ہے تو یہ ہے کہ چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کے پروگرام سے کافی چیز ہو یہ خورم صاحب یہ صرف ایک دو سکول کی بات نہیں پاکستان بر میں سکول ہے کالیج ہے اور تعلیمی دارے ترہ ترہ کے حتیٰ کہ اب تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے میرا کیونکہ مدرس سے مسجد کے سے ہماری تربیت گیا ہے ہاں یہ ہماری تربیت گیا ہے وہ والے بھی سامنے آئے ہیں کہ مدارس کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو داخل کروایا جو یعنی کہ ہمارے مدرسوں وہ بعد میں پکڑے گئے پھر یہ یعنی کہ جناب وہ مدرسوں مسجدوں مسجدوں تک ان کی رسائی ہو گئی تو ان کا بندہ وہاں پہ امام لگ گیا وہاں پر جب پکڑے گئے انہوں نے گینگ وہ ریپ کیا ریپ کرتا ہوا وہ مولوی پکڑا گیا تو اور انہوں نے نہ پتہ کیا سادشیں کیا کی سادشیں یہ کی کہ اس کی ویڈیو تو بنابنا کے نا تو سوشل میڈیا پہ ڈالنی شروع کی خود ہی کہا دیا نہیں ہوں یہ دیکھیں طریقہ دیکھیں لوگوں خود ہی ویڈیو بنابنا کے کر لیں اب نہ وہ مولوی گیا پکڑا جب پکڑا گیا تو تفتیش ہوئی تحقیق ہوئی کہ یہ بھائی اس کا اگڑ پچھڑ کیا ہے کہاں سے ہے کیا ہے تو وہ بندہ کاریا نہیں نکلا یہ ہے یہ بہت سادشیں ہیں بھائی بہت یہ بڑی گہری سادش کرتے ہیں افان صحیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم شاہ جی والیکم جی فرمائیے جناب جزاکاللہ خیر شاہ جی بس میں تو سیکھنے والوں میں سے ہوں بس دعاوں میں یاد رکھیں اور میں تو آپ کی باتیں سن کے حران بھی ہوتا ہوں پریشان بھی ہوتا ہوں کہ یا اللہ ہم کس طرف جا رہے ہیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے اللہ تعالیٰ استقامت دے یہ دیکھئے اب مرزا قضیانی نے جب نبوت کا دروازہ کھول دیا تو یہاں پہ میسی جی قضیانی مرضیوں کو یہ ہے کہ جب مرزا قضیانی کہتا ہے کہ میرے بعد بھی نبی اور بھی بڑے آئیں گے دس ہزار تک نبی آئیں گے تو بھائی اب یہ مستان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیوں نہیں کرتے تم مرضیوں تاہید نصیم کے باری بھی تم لوگوں کو ہم کہتے رہے کہ بھائی اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو تم نے نہیں کی یہ عبدالکفار جنبابی ابھی موجود ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کی ہے تو اس کے ہاتھ پہ کر لو یہ ناصر سلطانی ہے یہ ابھی جیل کے اندر ہے تو اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو یہ عصد شاہ ہے یہ تو قتل کر دیا گیا ہے سکوٹلینڈ کے اندر تو اس کے ہاتھ کے اوپر بھی تم لوگوں نے بیعت نہیں کی جبکہ مرضی قضیانی نے یہ کہا شیطانی خضائن جلد نمبر تین صفحہ ایک سو ستانمے کے اندر آپ نے مائک میوٹ رکھیے گا اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نظریک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے یعنی میرے جیسے جس طرح کا نبی میں ہوں اسی قسم کے میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیلِ مسیح آ جائیں ہاں اس زمانے کے لیے میں مثیلِ مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مثیلِ مسیح بہت ہو سکتے ہیں بلکہ حدیث نبیہ کا بھی یہی منشاہ پایا جاتا ہے کیونکہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب تیس کے دجال پیدا ہوں گے اب ظاہر ہے کہ جب تیس دجال کا آنا ضروری ہے تو بحکم لکل دجال عیسیٰ تیس مسیح بھی آنے چاہیے بس اس بیان کی روح سے ممکن اور بلکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ صادق آ سکیں اب دیکھئے جب انہوں نے نبوت کا دروازہ کھول دیا ہے مرضیوں نے تو اب مرضی ہی اٹھ اٹھ کے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں تو یہ قاد یعنی مرضی کیوں نہیں ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے سوال ہمارا یہ ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان رفتہ خیز صاحب اسلام علیکم چلے گئے ہیں جی زیڈ اے خان صاحب آپ بات کوئی کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب جی جی مفتی صاحب میں سن رہا ہوں جی اے بھی فلحات اچھا جی اچھا جی اے امیر امزہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے نہیں ساتھ مہترم میں آپ کی بارگاہ میں اچھا جی یہاں پر یہ دیکھئے کہ اب مرزے غلام کا دیانی نے یہ جو نبوت کی دکان کھولی تھی وہ کیا تھی یہ ذکر خبیص مفتی صادق کی یہ کتاب ہے صفحہ دو سو چوالیس کے اوپر مسیح مہود کا کام کیا تھا سنیے جی یہاں پر اٹھارہ جنوری انیس سو پانچ کو جبکہ میں قادیان کے ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر تھا میں نے حضرت مسیح موتر لہ شلوار کی خدمت ببرکت میں ایک رکا لکھا تھا جس کا اصل بما جواب درد کرنا مناسب ہے امید ہے کہ ناظرین کی دلچسپی کا موجب ہوگا رکا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکدس مسیح موتر لہ شلوار السلام علیکم ساب زادہ میاں محمود یہ وہ یہ میاں محمود قادیانی مردیوں کا خلیفہ ذنی جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اس کو یہ میاں محمود کہتے ہیں میاں محمود کا نام برائے امتحان میڈل آج ارسال کیا جائے گا جس فارم کی خانہ پوری کرنی ہے اب وہ ایک فارم دیا گیا تو اس نے فارم فلک کیا کیا وہ سنیے اس میں ایک خانہ ہے کہ اس لڑکے کا باپ کیا کام کرتا ہے تو میں نے وہاں لفظ نبوت لکھ دیا سن لیا آپ نے یہ تو اس کا کاروبار تھا صرف روزی رو ٹی کے لیے اس نے یہ صاحب تب لگایا تھا مرزِ غلام قادیانی جس کو قادیانی مرضی آج کہتے ہیں جی حضرت صاحب تو نبی ہیں رسول ہیں بلا 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 ہے کوئی قادیانی مرضی ہاتھ کھڑا کرے آؤ سامنے کال کرو یہاں پہ کہ جو یہ آج جن جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کی ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر تم بیعت کرو کیونکہ مرضی قادیانی کا زمانہ گزر چکا مرضی نے کہہ دیا ہوا ہے کہ اس زمانے کا نبی تو میں ہی ہوں تو ہاں میرے بعد دس ہزار اور بھی نبی آئیں گے تو یہ سارے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں ہمارے نزدیک تو نبوت کا دروازہ ہی باندھے ہیں ہم تو مرضی قادیانی سمیت ان سب کے اوپر لانت ڈالتے ہیں ان کو قضاب سمجھتے ہیں لیکن کم مز کم تمہارے نزدیک تو یہ جناب دروازہ کھل ہے نا تو جب دروازہ کھل ہے تو کرو قبول ان کو کیوں نہیں کرتے قبول ان کو جی اسلام علیکم جی محمد صاحب ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم بولیے جناب آپ کی آواز آ رہی ہے صاحب جی اسلام علیکم جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی جی جی فرمائیے کیا آپ کی آواز ضرور نہیں آ رہی ہے کہ نیٹ کا ایشو ہے آپ کا مجھے آواز آ رہی ہے مجھے آواز آ رہی ہے ویڈیو اپنی بند کرلے ویڈیو میوٹ کرلے تو چاہدہ موائی سے آپ نے خیلی سے بہتر ہوئی ہے مجھے آواز جی اگر نہیں ہوتے میں اگر نہیں ہوتے میں دوبارہ ہوتے ہو جاتا ہوں جی دوبارہ کال کرلے آپ اللہ علیکم سلام جی آپ بات کر سکتے ہیں مجھے جی مفتی صاحب بہت شکریہ میں اس قادیانی کلٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی تعداد گنتی کی جائے اور اس کے بعد یہ تحریک چلائی جائے کہ یہ سرکاری اداروں میں اور بہت سے ہمیں بہت زیادہ تعداد میں گسے ہوئے ہیں اس بارے میں کوئی آپ کی تحقیق ہے یا نہیں ہے یا اس بارے میں کوئی سوچ ہے بڑی تحقیق ہے جی اداروں کو بھی پتا ہے سب کچھ پتا ہے ہماری تحقیق جتنی بھی ہو جائے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور فائدہ ہی کچھ نہیں ہونا اداروں کو سب پتا ہے کون کیا ہے اور کس عوضے پر فائد ہے اس میں دو یہ بہت سارا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کا بس ہوئی رہا بس چلی رہا دیکھیں کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے جو مالک کو منظور ہے محمد صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں السلام علیکم جی مائک میوٹ ہٹا کے بولیے جی عوض آ رہی ہے جی عوض آ رہی ہے بولیے ٹھیک ہے جی میں کافی جنہوں سے یہ سامنا ہوگی اور اس محال کسی بندے میں بھی کسی بندے میں بھی کسی بندے میں بھی میں نے جتاں ان کا پڑا ہے جتاں دیکھا ہے مرزا بشیر اناس کو جب کسی بندے میں بھی مرزا بہیمان ہے یہ سارے کسی کو گھر نہیں آئی اب اس میں کوئی ایک غیرہ پالا نہیں ہے جتنے بھی یہاں سب بڑے سے چھوٹا سب بے غیرہ پر کچھے ہوئے ہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے بندہ اپنی بیٹی کی اپنی بیٹی کی اگر حفاظت نہیں کر سکتا اور اس کو دفعہ نہیں کر سکتا تو کس چیز کا وہ مرض ہے تو عطیہ نام کی ایک خاتون تھی اس کے اوپر انہوں نے عظام لگایا اس کے بھائی کو لے آئے اور وہ بے غیرہ پنجہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ سے کہا رہا ہے کہ یہاں جی میری بہن پراغنٹ ہو گئی تھی شادی سے پہلے ایک غیرہ والا مرد تھا وہ اس کا جو مسلمان خمد تھا وہ آگیا اس نے کہا نہیں عارت پاک باز ہے اور وہ سکی بہن کو کہا رہا ہے یہاں کہیں پہ کوئی انسان ہی نہیں ہے پوری جماعت میں وہ بڑا ستھا کا خلیفہ جو ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے حرام زادہ ہو چپ کر ہو بولو نا وہ اس کا داکٹر یایا کا جو سنا ہے کوئی خیرہ نہیں ہے اور کسی ایک بندہ نے نہیں مرنا اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی جماعت بڑی مخلص ہے جماعت بڑی اچھی ہے یہ جنرلس کی کونجی ہے سینڈوں کی کونجی ہے اتنی تھی میری بات تھی جی آپ کی بڑی مہربانی ہے اگر کوئی آپ سے ملا مرزئی تو مجھے بھی اس کا نمبر دیتنا میں بھی ملوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جنرلس والا مرزئی بھی ہو بڑی مہربانی جی میرا کام میری بات ختم ہے جی جزاک اللہ جی اے مولم خان صاحب ہے کوئی ہلو بولیے جناب سلام علیکم شاہ جی وعلیکم سلام جی شاہ جی اللہ آپ کو عجر عظیم اطاف فرمایا آپ ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں جی شاہ جی مجھے ایک الہام ہوا ہے مرزا صاحب کے بارے میں جی وہ اس طرح ہے کہ ان کا نام ہے نا مرزا غلام احمد قائدینی ہم تو مجھے الہام یہ ہوا ہے کہ ان کا نام مرزا سے مر جا غلام کے بجائے غل عام غل عربی پشتوں میں ٹٹی کو کہتے ہیں پاکھانے کو اچھا اور عام کیونکہ کھل عام ٹٹی کرتے تھے اچھا تو غلام کے بجائے ان کا نام مر جا غل عام یعنی کھل عام ٹٹی کرنے حالا احمق کانی المعروف ٹٹی والی سرکار یہ آپ کو الہام ہوا ہے یہ الہام ہوا ہے جی مجھے مرزا صاحب کے بارے میں آپ ہم تو نہیں کوئی مسئلے مسئیب گرہ کوئی نہیں نہیں الحمدلہ میں مسلمان ہوئے اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے اچھا تو یہ مرزا صاحب الہام تو ہوئی سکتے ہیں الہام تو الہام کا دروالہ کھل آئی ہے پھل کھل پھل کھل اچھا ٹھیک ہوئی ہے تو یہ مرزا صاحب کے بارے میں ہوئے ہیں یہاں پہ ایک قادر یعنی مرزای کو بھی الہام ہوئے ہے ابھی تو وہ یہ ویٹس ایپ کے اوپر اس نے آکنہ گلادت کی یہ ہے ابھی میں نا ابھی میں سے جائے چھوڑی در پہلے تھا اچھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے جناب ذرا سن لے جی ٹھیک ہے جی یہ پتہ نہیں کوئی سکین سینڈ کی ہے اس نے کوئی اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی آگے جی اوہ مبشر موکی صاحب تو انہوں کی ہو گیا تو انہوں لگ دایا اللہ حضرت نے نہیں دسیا کہ عضو تناسل دے بھی نو جوڑ ہن دے نے المنبئی مزان امام احمد رزا نمبر صفحہ توسو بارہن تلک ہے میرا پتہ سم نے آکے گالک کری دی یہ میرا بچے نلائک بچے میرے بیٹے سم نے آکے بات کری دی ایسی بیٹھے ہیں نا ان لائی وہاں ایس ٹین سم نے آکے کرو جی منو ویڈس ایپ دوتے ہیں ٹیپ 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 ٹوڈی موکی یہ کوئی ہے جی جس کو جو بات کرنی ہے سم نے آکے کرے اگر سن رہے ہو مجھے تو کرو کال یہ لو یہ لنک یہ یہ آگے سم نے آکے بات کرو جو کرنی ہے کیوں جی رفی صاحب السلام علیکم السلام علیکم آج جمعہ قدرین ہے آپ کو سلامت رکھیں آج رفی صاحب کے پیدائشی دن ہے میں رفی صاحب کے لئے دعا کرتا تھا جب آپ صبح میں دوپیر میں جب آپ نے کہا شامل ہونے کے لئے میں رفی صاحب کا بہت بڑا فین ہونا تو رفی صاحب کے لئے دعا کرتا تھا آج رفی صاحب کے پیدائشی دن ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہے لیکن ان کے لئے دعا کیا دعا مغفرت کیا حساب کو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ہم بھی ان کے لئے مسلمان تھے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جنت الفردوس دے کیونکہ سنگر کی حیثے سے میں ان کو دعا نہیں کر رہا ہوں میں ان کو دو پروگرام دیکھوں دوسرے بات انسان اتنے اچھے تھے ساری دنیا ان کے تعریف کرتے ہیں اور ساری دنیا ان کو دعا دیتے ہیں چاہیے کوئی مذہب کا انسان ہو ان کے لئے دعا دیتا ہے اور ہر آدمی ہر کلا کر ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی آواز کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا میں تو میں نے جو دعا کی ہے میں نے تو ان کی ایک دو نتیں سنی ہیں تو بری زبردست ان کی نتیں ہاں جی تو آج کے رسول آدمی تھے لگتے تو یہ ہی تھے بقایت اللہ پاک کوئی پتہ ہے نا کس کا خاتمہ کیسے ہوئے تو اگر تو ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوئے ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی ایک کلی مغفرت سرمائے جی اچھا یہاں پر مجھے چند حوالہ جات بھی دینے ہیں مسکرات مسکرات سے ہمیشہ ان کے چہرے پڑھ دیں مسکرات ہمیشہ مسکرات رہتے تھے ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے بڑا کلاکار ہوں جو بھی کلاکار آتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم نے بہت اچھا گایا تم نے کسی نہیں تعریف کرتے تھے ایسے سنگے تھے آپ بھی آپ نے بھی پتایا تھا میں بھی ناتیں پڑھتا ہوں انہیں کی طرح انہیں کی طرح آج ہاں جی تو کوئی نات ہی سنا دیں پھر یہاں پہ کھڑے کھڑے ہاں ہاں کوئی سناوں گا کوئی بات نہیں آج رفیس آپ کا دل میں ہمیں سناتا ہوں اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش پدم چملوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابے حرم چملوں گا جو تے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے تیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چملوں گا بہت بڑی ناس ہے بہت بڑی ناس ہے یہ دیکھیں یہ نتے پڑ پڑ کے آپ کے سر میں آپ کی جو گلہ ہے آپ کی جو آواز ہے اس میں برکت ہو نہیں ہے رفیس آپ کو بھی یہ نا وہ نتے پڑ پڑ کے عروج ملا تھا رفیس آپ لکھتا ہے مفتی حسن یی USA اور ہمارے مفتی حسین ان کے لئے دعا کرتا ہوں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اور اور رفیس آپ کے ساتھ ساتھ میں sب مسلمانوں کے لئے دعا کیا زہری علاج ہے ان کے لئے دعا کیا جب بھی رفیس آپ کی یاد آتی ہے رفیس آپ کے لئے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں رفی صاحب کے لئے دعا مانگتا ہوں نا ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھائی بات بھی آتی ہے اتنی محبت کرتا ہوں میں چودہ سال کی عمر سے میں رفی صاحب سے محبت کرتا ہوں دس سال کا بچہ سے محبت کرتا ہوں جی جزاک اللہ رفی صاحب یہاں پہ مجھے کچھ حوالاجات دینے ہیں آپ بھی سنیں گے دیکھئے اور تھوڑی دیر کے لئے مائک میوٹ کریے گا تاکہ شور اوکی 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 اچھا جی قادیہ نی مردینیوں کے نظریک آپ نبوت کی قسمیں بھی سننیں جی یہ جند دو میں صفحہ دو سو سیتر اور دو سو ستتر یہ اصل سکین یہ ہے آہ تاکہ یہ ریکارڈنگ پہ آ جائے اب یہ عبارت پڑھ لیجئے ہاں نہیں وہ تو صحیح ہے میں نہیں مفتی صاحب بات دے رفی صاحب ایک مائک میں اٹھ کیجئے گا رفی صاحب تھوڑی در مائک میں اٹھ کیجئے گا اچھا جا میں نبیوں کی تین اقسام مانتا ہوں ایک جو شریعت والے ہوں دوسرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو نبوت بلا باستہ ملتی ہے اور کام وہ پہلی انتوں کا ہی کرتے ہیں جیسے قلمان اور ذکریہ اور یعیہ علیہ مسلم اور تیسرے وہ جو نا شریعت لاتے ہیں اور نا ان کو بلا باستہ نبوت ملتی ہے بلکہ وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں یہ لینجی یہ کول فیصل مرزا بشیر الدین محمود انوارالعلوم جلد دوم اب یہ ان کو بندہ پوچھے کہ یہ نبوت کی جو تم نے تین قسمیں کی ہیں یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ قرآن میں لکھی ہیں یا حدیث میں لکھی ہیں کہاں پہ لکھی ہیں یہ مرزیوں کی خود ساختہ نبوت کی اقسان ہے یہاں پہ ریویو آف لیجینز کا اصل سکین آپ کے سامنے ہیں اور اس کو ہم اوپر سے پڑھ لیتے ہیں اس جگہ یاد رہے کہ نبوت مختلف نو پر ہے اور آج تک نبوت تین قسم پر ظاہر ہو چکی ہے نمبر ایک تشریقی نبوت ایسی نبوت کو مسیح مہود نے حقیقی نبوت سے پکارا ہے نمبر دو وہ نبوت جس کے لیے تشریقی یا حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے ایسی نبوت حضرت مسیح مطر علیہ شلوار کی اسلام مستقل نبوت ہے نمبر دی زلی اور امتی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند کیا گیا اور زلی نبوت کا دروازہ کھولا اب بندہ ان سے پوچھے یہ کہاں پہ ہے قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے کہاں پہ ہے یہ جو نبوت کی تم قسمیں بیان کر رہے ہو اس کے علاوہ اور بھی حوالے میرے پاس ہیں کافی یہ ایک دفعہ دیکھ لیں سکرین پر ٹھیک ہے یہ بعد میں آپ مطالعہ کر لیے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نبوت پہ اتنی قسمیں کر کر کے کر کر کے نبوت کے ایسے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیئے ہیں کہ اب سمجھ لیں کہ جتنے قادیانی ہیں نا دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے نبی اور رسول بن چکے ہیں کچھ تو اعلان کر دیتے ہیں کچھ اعلان نہیں کرتے ہیں وہ خموشی سے پڑے بس اندار کرتے ہیں کہ کب کوئی نبوت کی سیٹ فارغ ہو تو ہم اپنے نبوت کا دعویٰ کریں تو مسلمانوں کے نظریک بھئی دروازہ بند ہے چاہے کتنی بھی قسمیں کر لو مطلب تم نے تو تین قسمیں تو چار قسمیں کہیں گے نا نبوت کی بھلے تم ہزار قسم بھی کر لو نا تو ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے ہماری نظریک بات کرتے ہیں راج پوت صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میری اپنی سوچ ہے کہ یہ قاضیانی جو ہیں یہ اس لیے اپنے جھوٹے مرزا کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے خاص طور پہ اس معاملے پہ کہ میرے بعد ہزار نبی ہو رہا سکتے ہیں جب یہ کسی اور کو اپنا نبی مان لیں گے تو ان کی خلافتیں جو ختم ہو جائیں گی کسر خلافت والے مزے ختم ہو جائیں گے اور جو جے یہ جو کٹھے کٹھے چندے وندے وہ پھر وہ جو مجودہ نبی ہوگا نا جس پہ یہ بیعت کریں گے اس کو دے نہیں پڑیں گی اس لیے کیونکہ خلیفہ نے یہ تصدیق کر دی ہے نا کسی آنے والے نبی کی پیسے تو بات جھوٹ ہے ہم تو نہیں مانتے لیکن یہ اگر کسی اور کی تصدیق کر دیں گے تو ان کی اپنی خلافتیں ختم ہو جائیں گی بلکل بجاہ فرما رہے ہیں بلکل بجاہ فرما رہے ہیں اور چندے وندے سارے وہ نئے کاؤنٹ بنانے پڑیں گے نئی پرابٹیاں آپ یہ بھی دیکھیں نا حسد شاہ جب تک راجکو صاحب زندہ رہا ہے نا تو میرے اس کے ساتھ مقالمات ہوتے رہے ہیں تو اس ٹیم نا کہا دینی مرضی بھی آیا کرتے تھے ہم نہیں اس کو مانتے تو میں نا یہی مرضیوں کو کہتا تھا کہ اس کے آج کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے تو ابھی تم اس کا انکار کر رہے ہیں مان بھی نہیں رہے اچھا جو ہی وہ قتل ہوئے نا مرہے تو ان لوگوں نے کہا دینی مرضی خلیفہ مسرور نے نا اس کا بقیدہ طور پر نماز جنازہ پڑھا ہے مطلب جب یہ لوگ اور اسی طریقے سے یہ جب قتل ہوئے نا یہ تاہر نصیم مطلب یہ کہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ لوگ ان کو نہیں مانتے لیکن جب مطلب یہ قتل ہو جاتے ہیں مار جاتے ہیں اس وقت یہ کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا قادیانی ہی ہے اور اس کو اٹھا کے وہ اپنے بحیشتی مقبرے میں بھی دفناتے ہیں یہ ہے ان کی پالیسی عجیب و غریب اب زاہد خان نے بھی مرنا ہے نا تو اس کو دیکھئے گا بعد میں جنازہ ان لوگوں نے پڑھانا ہے اور اس کو اپنے بحیشتی مقبرے میں دفنائیں گے یہ ابھی بشیر مستان ہے یہ بھی جب مرے گا تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کر لے یہی کرتی ہیں یہ لوگ جی راجبو صاحب جی استاذ مقترم بس میں یہی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ایسے بغیرت لوگ جو ہیں یہ پاکستان انڈیا بنگلہ سے یعنی کہ اردو زبان والے کیوں اٹھ کے نبوت کا دعوت کر دیتے ہیں علاقہ یہ یہاں عرب کنٹری کتنے کنٹری ہیں عرب جہاں سے عربی پر جو عبور رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زبان عربی ہے قرآن پاک کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں اٹھتا ان کو پتا ہے نا کہ اب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سوائے حضرت عیسی علیہ السلام کے جو آسمان سے زندہ نازل ہوں گے لیکن ہمارے پاکستان انڈیا میں جو اردو زبان والے ہیں ان کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں بلکل بجاہ فرمایا آپ نے یہاں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان قادرین مرضیوں کو ہدایت تا فرمائے ان کی اقلیں موف ہو چکی ہیں اقل منجمد ہو چکی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بیچارے بلکل فارغ لوگ ہیں ان کو اقلیں پتا نہیں گھاس چڑھنے چلی گئی ہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے ان کو دلائل دو دلائل نہیں سمجھتے مرضی قادرین کی کتابیں دکھائیں وہ بھی نہیں مانتے قرآن دکھائیں وہ بھی نہیں ماننے گے حدیث دکھائیں وہ بھی نہیں مانتے پتہ نہیں یہ کیسی ہے اللہ پاک کی عجیب سی مخموق ہے وسیم سجدہ صاحب السلام علیکم مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے لیکن آپ کے موضوع کے ریلیٹڈ نہیں ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں نہیں تو فرمائیں فرمائیں ایکچلی وہ قرآن کی ایک آیت تھی اس کا مطلب مجھے آپ سے پوچھنا تھا یہ صورت بکرا کی پہلی آیت ہے ذالک القتاب اللہ ری بفی حدل المتقین اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ پریزگاروں کے لیے ہدایت ہے تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف پریزگاروں کے لیے ہی ہدایت ہے یا اور لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے ہاں ہدایت جو ہے نا ہدایت یہ صرف متقین کے لیے ہے ہدایت صرف متقین کے لیے ہے کیونکہ یہ نصے قطعی ہے اور متقین کون ہے اس کی علامتیں پھر آگے وہ پانچ پانچ متقین کی علامتیں ہیں ان کے لیے ہدایت ہے دیگر کے لیے نہیں ہوگی یہ متقین جو ہیں وہ نون مسلم میں ہو سکتے ہیں یہ متقین نون مسلم میں نون مسلم اگر یہ پانچ چیزیں کر لیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہو گیا مطلب جو بھی یہ پانچ کام کرے گا کیونکہ یہ نصے قطعی ہے نا اللہ کا کلام ہے بھائی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ زینہ یکمینونہ بلغائی بھی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لانا پڑے گا اب دیکھئے یہ اتنا جامعے اور منعے یہ قید ہے اللہ پاک کی کہ اس کے اندر ہی سب کچھ سیمٹ کی اس کے اندر آ جاتا ہے مادیت کی نفی کرتی ہے یہ مادیت کی نفی کرتی ہے یہ ایک آئیتی اور یہ ایک علامتی تو مادے سے تمہیں نیچے آنا پڑے گا مادہ تمہیں کچھ بھی نہیں مادہ کچھ بھی نہیں ہے مادے کو فنا ہے مادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے مادے کا کوئی وجود نہیں ہے اس کا وجود جو ہے وہ عارضی ہے اور ناپائدار ہے وہ تم سے سب سے پہلے یہ اہد لیتا ہے کہ تم نے غیب کے اوپر ایمان لانا ہے اور چونکہ وہ خود بھی غیب میں ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ایک ہستی وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی لیکن اس کے اوپر ایمان لانا ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارے سیدھے کاندھے کے اوپر فرشتہ ہے اُلٹے کاندھے کے اوپر فرشتہ ہے نظر نہیں آتا لیکن ایمان لانا ہے ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ جاتا ہے چوتھے مہینے اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے دل ڈڑکتا ہے انسان کا وہ نظر نہیں آتا لیکن ایمان لانا ہے روح نکالنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا لیکن ایمان لانا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں نظر نہیں آتے لیکن ایمان لانا ہے جنت ہے دو دخ ہے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے یا دو در کے گڑوں میں سے ایک گڑا بنا دیا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن ایمان لانا ہے تم نے یہ جو موجزہ ہے اقلوں میں نہیں آتا اقلوں میں نہیں سماتا لیکن ایمان لانا ہے کیونکہ وہ غیب ہے اولیاء اللہ کے ہاتھ سے جو قرامات کا صدور ہوتا ہے تمہیں تمہاری اقل میں آتی نہیں ہے یہ غیب ہے لیکن ایمان لانا ہے تو سب سے پہلی شرط ہی اللہ پاکی ایسی ہے کہ یہ قرآن انہی کو سمجھ آ رہا ہے کہ جو مدے کو کچھ نہ سمجھیں غیب کے اوپر ایمان لانا ہے یعنی ظاہر کو کچھ نہ سمجھیں اب دیکھیں نا جسم کے اندر جسم آپ کا ظاہر ہے اس کے اندر روح ہے اور وہ ہے غیب تو کہا اس کے اوپر ایمان لانا ہے تو اس کائنات کی جو روح ہے اور روحِ رواں ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اب یہ بڑا مشکل ہے اگلی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ فیزیکلی آپ کے افعال سے تعلق رکھتی ہیں وہ آسان ہیں وہ اماتے سے تعلق رکھتی ہیں جیسے وہ فرماتا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم اب دیکھیں نماز کا جو قیام ہے وہ ظاہری ازاز سے ہوتا ہے پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ ہم نے تمہیں دیئے اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں اب یہ دیکھیں یہ بھی اماتے سے تعلق رکھتا ہے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے آگے فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ عِلَئِكَ ہاں یہ بیچ میں غیب آگئے اور اس پر ایمان لانا کہ جو نازل ہوا تیرے اوپر وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْ قَبْلِكَ اور تم سے پہلے جو نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور بڑی اچھی یہ گفتگو ہے کہ آج موضوع کے تاہت ہے موضوع کے تاہت یہ بن گئے کہ یہاں پر ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اگر اور کوئی وحی آنی ہوتی اللہ کی طرف سے تو اللہ یہ بھی کہتا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا اے یُنزَلُ وَمَا یُنزَلُ مِنْ بَادِكَ اور جو تیرے بات نہ نہ کیا جائے گا اس کے اوپر بھی دے دے حالانکہ وہ نہیں ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے یہ آیت کہ الہامی کلام جو ہے نا وہ اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو باہرحال یہ غیب سے یہ بھی چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے اللہ کا کلام ہے بھئی اچھا یہاں پر ایک اور چیز نکتہ ایک اور ذہن میں ایک دم آ گیا کہ ایتھییسٹ دہریے اعتراض کرتی ہیں دیکھو جی یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اللہ استفراللہ یہ چرا کے لئے چرایا ہے جی وہ انجیل سے دیکھو جی یہ انجیل کی بھی فلان آیت قرآن پاک کی فلان آیت سے ملتی جلتی ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا تو یہی کام تو یہودی بھی کہتی ہیں یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو انجیل ہے بائبل ہے یہ چرائی گئی ہے کس سے ترات سے ترات سے چرائے زبور لکھی گئی زبور چرائے انجیل لکھی گئی انجیل سے چرائے لکھی گئی قرآن لکھا گیا یہ ہیں ان لوگوں کے اترازات یہ سارے یہودوں نصارہ اور ایتھییسٹ دہریے یہ سارے مل ملاکنہ یہ اترازات کرتے ہیں آپس میں بھی کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر بھی کرتی میں اس کے اوپر گروہ خوز کر رہا تھا میں نے کہا یا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تمہیں بے پوپو یہ ہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب اللہ کا کلام جب بایا ترات کے اندر جو ترات کا جو وقفہ تھا زبور تک کا تو اس کے اندر اترے ہی اختام دیئے گئے اگلی کہانی شروع ہوتی ہے زبور سے انجیل تک کی کیونکہ زبور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری تھی ٹھیک ہے نا تو جب انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو وہ جناب وہ سابقہ دو کتابوں کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا اب انجیل کے اندر احمد کہانی کی خوشخبری دی جاتی ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کو احمد نام سے یاد کیا گیا صاحب کا کتب کے اندر تو اس کے اندر آپ دیکھئے آپ کو قیامت کے تذکرے اور علامتیں نہیں ملیں گی یہ بھی ایک نقطہ ہے آپ ترات اٹھا کے دیکھئے زبور اٹھا کے دیکھئے انجیل اٹھا کے دیکھئے کہیں پر بھی قیامت کے اور چودہ سو سال قبل سارے معاملات آپ کو نہیں ملیں اب آ گیا قرآن اپنے بادے کے مطابق تو قرآن کے اندر قیامت تک کے معاملات بیان کیے گئے ہیں ہاں ہر چیز اور جن کی وضاحت پھر احادیث کے اندر ملتی ہے جن کی تشریحات احادیث میں ملتی ہیں اچھا تو چلو تم یہ کہتے ہو ایسی یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا اس کا نام ہے یہ چرا کے لکھا گیا چرا کے لکھا گیا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مانتی ہیں تو چلو اتنا بتاؤ کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کون سے کیمرے فٹ تھے کونسی ایسی تکنالگی تھی جس نے قیامت تک کی ساری خبریں وہ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی جن کو سن کے یا دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بتایا کیسے سے ہوگا تو کم تم ان چیزوں پر بھی مان نہیں لارے تو سابقہ تو چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو تھوڑی دیر کے لیے دل کو تسلیدیں نہیں ہیں نا تم نے دے لو وہ چرا چرا کے چرا چرا کے ٹھیک تو اگلی باتیں جو چودہ سو سال ہو گئے ہیں اب کتنے کتنی ایسی خبریں ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں قرآن کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مزید ابھی پوری ہونی باقی ہیں اور وہ بھی ہونی ہیں یقینی سی بات ہے جب ان چودہ سو سال کے اندر کئی چیزیں کی خبر جو دی گئی تھی وہ پوری ہو گئی تو آگے بھی ہوں گی یہ تو نہیں ہے کہ آدھے چیز کے اندر تو ایک شخص جھوٹ ہے اور آدھے چیز کے اندر وہی شخص جو ہے نا وہ قضار ہے مازاللہ ایسے تو نہیں ہو سکتا وہ تو دشمنوں نے بھی وہ کہا تھا کہا آپ کو ہم صادق اور امین تو مانتے ہیں آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہم دیکھتے ہیں آپ سچے ہیں ہم اپنی امانتے تمہارے پاس رکھاتے ہیں آپ بہت شریف نفس ہیں تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا پہلے اپنی ذات کو منوایا کہا اگر میں تمہیں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے دشمن ٹوٹ رہے تمہارے اوپر تو کیا تم یقین کر لوگے کہنے لگے آنکھ کریں گے ضرور کریں گے آپ صادق ہیں سچے ہیں سچے انسان ہیں جوٹ نہیں بولتے آپ اس کے بعد اپنی ذات کو بنوانے کے بعد پھر اللہ کا کلام بعد میں پیش کیا تو یہاں سے بھی ایک قاعدہ یہ نکلا کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس کی ذات پہلے پیغام بعد میں اس کی شخصیت پہلے شخصیت مقدم ہے اس کا پیغام بعد میں پہلے شخصیت کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کی شخصیت کیسی ہے اس کے قوان حدیث یہ وہ اس کی پگ کو اس کی داڑی کو اس کی نمازوں کو یہ وہ نہیں دیکھا نا 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 ہاں شخصیت تمہاری کیسی ہے تمہارے عمال کیسے ہیں لوگوں کے ہاں تم کیسے مشہور ہو لوگوں کے ساتھ تم کیسے ملنسار ہو کیسی زندگی بسر کرتے ہو میاں پہلے وہ بتاؤ کیا تم کوئی زانی شرابی جواری تھک چور تو نہیں ہو کوئی تو شخصیت پہلے پیغام بعد میں بابا پہلے ہے بابے کی شخصیت پہلے ہے اور اس کا پیغام بعد میں تو آگے دیکھئے پھر آگے وہ علامت ایک اور آگے وہ بالآخرت ہم یوکن یہ دیکھیں آب آخرت ہے اب چودہ سو سال قبل قیامت تو ابھی بھی نہیں نہ آئی یہ آئے تو ہمارے لئے بھی ہے کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں لیکن ہی ملنانا ہے اس کے اوپر کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ تو آج کی سائنس بھی مان گئی ہے کل تک یہی سائنس دان کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کائنات نے کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہونا یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے اس نے پھیلتی جا رہا ہے لیکن آج سائنس نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے یہ یہ قرآن کی خبریں دی ہوئی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ایک اس کے اندر ایک دھماکہ اور ہونا ہے ابھی وہ آخری دھماکہ ہوگا اس کے بعد کائنات ختم ہو جانی ہے آگے فرمایا یہ ہیں وہ چیزیں یہ ہیں جناب ان چیزوں پر عمل کرنے والے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاپ آنے والے ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ علامتیں قرآن کہتے ہیں نا خود پڑھو خود پڑھو سمجھو ترجمہ قرآن کے لیلے کے پڑھو کسی عالم فاضل کے پاس نہ جانا کسی بزرگ کے پاس نہ جانا کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس کو نہ سمجھنا کسی کی تربیت اختیار نہ کرنا بس خود ہی ترجمہ پڑھو سمجھو پڑھو سمجھو پڑھو سمجھو کہا کہ یہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کے بہت سے بہک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی کو پڑھ کے جراب کئی ہیں وہ صدر جاتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں تو ہدایت کن کو ملنی ہے متقین کو ملنی ہے اس کتاب سے اور اور تقوی اور پرہیدگاری کا جو میار بتایا اللہ نے وہ تو پہلی سیڑھی ہی غیب تھی جس کو تُو مانتا ہی نہیں نہ تُو کرامت کو مانتا ہے نہ تُو بابے کو مانتا ہے نہ روحانیت کو مانتا ہے تُو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں پہلی چیز ہی جو تھی اس پر تم نے ابھی قدم رکھا ہی نہیں تو تو لوگوں کو یہ کہہ رہے نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو تو چندے دے ہی جاؤ ہمیں ہاں جی نمازیں پڑھو بعد تُو تو لوگوں کو نمازوں کے پیچھے لگا رہے اور یہ یہ پہلی سیڑھی کہاں پہ گئی اللہزین یؤمنون بالغیب اس کو تم نے چھوڑی دیا یہ ہے اصل میں کچھ سیکھنے سمجھنے کی باتیں میاں اور یاد رکھئے گا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کائنات میں سے کسی کون ہی سمجھ آیا اگر سمجھ آیا تو صرف میرے حضور کو سمجھ آیا یہ اللہ کا کلام ہے صرف حضور کو سمجھ آیا یہ یاد رکھئے گا نبی کو ہی سمجھ آتا ہے انجیل اگر آئی تو وہ صرف حضرتی سا کو سمجھ آئی ہاں اور نبی کا مبعوسیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کلام ہے اس کو سمجھا اپنے امتیوں کو سمجھا اپنے کول کے ذریعے اپنے فعل کے ذریعے اپنے اخلاقیات کے ذریعے ان کے اندر رہے ان کو پھر ایک لمبی زندگی بھی دیتا اللہ کیونکہ یہ تو نہیں کہ کلام ابھی نازل ہوا تو اگلے دن وہ نبی فہوت ہو جائے نہیں نہیں ایسا نہیں کلام کے نزول کے بعد وہ قوم کے اندر اس نبی کو رکھتا ہے ہاں ان کو سمجھا آپ میرے حضور مبیین القرآن ہے قرآن کے بیان کرنے والے ہیں تبجین کے لئے آپ تشریف لائے آپ کی آپ کے آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلام کو آپ سمجھائیں تئیس سال میں سمجھاتے ہیں حضور آپ کا تو سونا جاگنا ایک ایک فیل جو ایک ایک لمحہ قرآن کی تفسیر ہے خلصہ قرآن ہے آپ کی حیات طیبہ جی ہاں تم کہہ رہے ہو خود پڑھو خود سمجھو ترجمہ کری جاؤ کری جاؤ پڑی جاؤ سمجھ جاؤ چھاپی جاؤ بس چھاپی جاؤ بس نا یار ایسے تو نہ ظلم تو نہ کرو میاں تو اس کے اوپر گفت کو تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے وسیم صاحب کیونکہ یہ ٹاپک تو میرا ایک سمجھ لے دلی وابستگی ہے میری اس ٹاپک سے تو دل کرتا ہے پھر گھنٹو گھنٹو بولتا ہی جائے اس کے اوپر تو مجھے سننے بڑا مزہ آ رہا تھا اس لئے میں نے آپ کو روکا نہیں مجھے سمجھ آگی بلکل آپ نے بڑے اچھ طریقے سے ایکسپلین کیا اور دوسرا میں کادیانیوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جتنا بھی علم ملا ہے کادیانیوں کے بارے میں اور یہ جھوٹے نبیوں کے بارے میں یہ اسی چینل سے ہی آگاہی ہم تک پہنچی ہے تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے اللہ تعالی آپ جزائے خیر دیں جزائے اللہ جی بس ہم لوگ ذریعے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جس کے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا آپ نے دیکھ کتنا پیارا کوٹ پہننا ہے کتنا اتنا اتنا آپ پر انا تو یہ کیا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے رتی برا پر نہیں کوئی کمال یہ کمال والے کے کمال ہیں بھئی نہیں یہ تو کمال والے کے کمال ہیں نہ تن میرا نہ من میرا نہ ظاہر میرا نہ باطن میرا کچھ بھی تو میرا نہیں ہے سب ہے آج مجھے آرہ تھا خیال آرہ تھا برحل وہ خاصان دی گل آم آگے کرنی نہیں ملاقص سمجھ نہیں آنی چلو اس کو سکپ کر جائے برحل یہ ہے کہ آپ نے آپ کو آرام سے مالک سکرد کر دے تو اس میں فلا ہے بس وڈے بول قدی نہ بولو آؤ میں دسنا جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں سب کافر ہوگے بابوں کا خدا کوئی اور کتاب بندہ ہو بس وکشہ نہیں اتنے بول نہیں بول او میان اتنے بڑھے بڑھے بول نہیں بولتے آجز بندہ بن رہتے ہیں میں قسم چکے کندہ پیات جاؤ مبشر شاہ سب جاہل انسان ہے میں کوئی آجزی نہیں سچی گنگ اللہ نے کوئی آجزی نہیں کوئی سمجھے بڑی یہ صاحب جی کسر نفسی کار رہے نہیں آجزی کار رہے نہیں آجزی سچی جو میں ہے میرے لن اوپت ہے تو وڈے بولنی بولتے توبہ توبہ ان لوگوں کی سن کے تقریریں اور ان کی ہوئے ہوئے بندہ سر کو پکڑ لیتا ہو یار وہ تو مرنا نہیں ہو تو کیوں فرون ہی بن گیا ہو یا اللہ بند ہے اچھے صورت حال ہے یہ علمہ والے آنے دندہ تھے اپنی زبان دبا لئے بولنے ہی پوری زندگی اتنا اتنا علم اتنا اتنا علم اتنے علم کے پہاڑ لوگ تھے گزرے ہیں لیکن نہیں بھائی کبھی کوئی بڑا بول بول نہیں اور آج تھوڑا سا علم کیا آج ہے ہوئے 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 بندہ بندے کو کچھ نہیں سمجھ رہا یار ہو بھی کافر ہو بھی گمرا وہ بھی مشرق بھائی سارے تے ہوگے فارغ وہ جان دیو یار گسا کہ اللہ بندیان تک ٹکٹا پھڑیا رہے انہو جنم چھ پھائی دیو انہو جنم چھ میں بھائی بھائی گل یار کی اللہ نمو وہا ہوگے حضرت قارون حضرت موسیٰ کیوں چودری حضرت موسیٰ کے دور میں تھا اسلام یہ ملا نہ جب تو حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین اس کو پکڑ لے زمین انہو چھڑی نہ پھڑ لے زمین شک کوئی وہ گوڑے پہ بیٹھا تھا وہ آدھا اندر چلا گیا اب اس نے لیلے نہیں شروع کر دی وہ موسیٰ منو معاف کر دے موسیٰ موسیٰ معاف کریں منو آپ نے فرمایا نہ تینو بڑا اللہ پیغام سنایا تینو سمجھایا تینو سمجھ ہی ککھ نہیں آئی زمین اس کو اور پکڑ زمین پھر اور شک کوئی گلے تک چلا گیا تینو رو بڑی جناب انہیں موسیٰ میں تیرے ایمان لیا موسیٰ منو معاف کر دے موسیٰ آپ نے تیسرا حکم بھی دی کہا زمین اس کو اور پکڑ زمین شک کوئی ہے وہ دنس گیا سارے اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ دنستہ ہی چلا جائے جب حضرت موسیٰ علیہ اسلام اللہ کے ہم کلام ہوئے کیوں کے کلیم اللہ تھے اللہ پاک نے انشاء فرمایا اے موسیٰ تینو رتیبرہ پر بھی ترس نہیں سی آیا وہ تیرے اگر اے منتہ سماجت کردہ سی پیار رومدہ سی پیار انہوں معاف کردن منہ اپنے عزت جلال تی قسم ایک کر ہی منہ کہند اے اللہ منہ معاف کردے میں انہوں معاف کردے اور تیرے کو انہوں معاف یا میں سٹی جاؤ بات پھڑی جاؤ پار پر کے جنم سٹی جاؤ واہ واہ یار کوئی خدا دا خوف کرلو کوئی رتیبرہ پر کوئی خوف ہے ہی ککھر فرون سے بھی زیادہ سخت دل ہوگیا تم بابوں کا خدا ہی کوئی اور کتاب باندھا کوئی اور میرا کوئی اور اے ایس بابے چوی گلتی پوری پوری زندگیاں جن کی سومو سلاس کے اندر گزری خوف خدا میں گزری خشیت الہی میں گزری آہو بقا کرتے گزرتی اور پاگل انسان تجھے پتہ ہی نہیں ان کا مقام کی اللہ کے حضور حضرت ابو حسن خرقانی رحمت اللہ اللہ جراب وہ مہمان آگیا آپ کے گھر میں تو مچھلی بکئی آپ نے مہمان کے لئے جب مچھلی کھا لی تو مہمان کے ہاتھ دلانے کے لئے آپ نے اپنے اپنی جو دیوار تھی ہمسائے کی جو دیوار حالانکہ اپنی دیوار اور ہمسائے کی دیوار وہ یقصان درمیان میں ہوتی ہے حالانکہ وہ حقیقت اندر ان کا بھی حصہ تھا تو اس میں سے تھوڑی سی مٹی لے کے آپ نے اس کے ہاتھ دلوائے کیونکہ پرانے زمانوں میں سابن وغیرہ شاید نہیں تھے تو مٹی وغیرہ استعمال کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں دیہا تم بعد میں جب مہمان چلا گیا تو آپ کوئی خیال آیا اے ابو نسل تو نے اپنے ہمسائے کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت کے اندر تصرف کی ہے کل اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دے گا یہ کوکل ہی بات ہے تاریخ بتاتی ہمیں تُو نے کبھی یہ بتایا تجھے کیڑے ہی نظر آتے ہیں بابوں کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی کبھی تُو نے یہ بتائی ہوں ان کی خشیت الہی تُو تو دندگا نکالتا ہے دندگا نکال نکال کے ٹھٹھا کرتا قرآن کے اوپر اور کہا کہ رویہ زیادہ کرو حسا کم کرو کہ ہنسنا دلوں کو سخت کرتا مردہ کر دیتا تُو تو دندگا نکال نکال تھٹھا کرتا اور وہ جن کی پوری پوری جنگی آہو بقا کرتے گزر چالیس سال ابو نحسن خرقانی روتا رہا ہے اس اس جس کو وہ ایک مباہ کام تھا جس کو وہ اس نے گناہ عظیم سمجھ لیا اس نے کہا میں اللہ کے حضور اللہ نے یہ سوال کر دیا میں جواب کیسے دوں گا کیا جواب میں دوں گا روایتوں میں آتا ہے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڑے پڑ گئے تھے اور چالیس سال بعد کسی مرید نے پوچھا تھا ابو نحسن آپ ہر تیم روتی رہتے ہیں آپ تو یہ گڑے پڑ گئے ہیں وجہ تو بتا ابو نحسن کیا کون سی ایسی خطا کر لی ہے کہ چالیس سال سے رو رہے تو اس وقت انہوں نے یہ قصہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا اپنے ہمسائے کے ملکیت میں میں نے تصرف کی ہے اس کی اجازت کے بغیر تجھے صرف کیڑے ہی نظر آتے ہیں کشف المحجوب کافر ہوگئے مشرق ہوگئے باب کعبر ہوگئے لانت تیرے تیو اللہ دی بھی نیتو منی ذلیلہ اللہ نے کیا اہدی سراط المستقیم سراط اللہ دعا کریا کہ یا اللہ بابا جی حضور داتا صاحب کے راستے کے اوپر مجھے چلانا یا با یزید بستامی کے راستے کے اوپر مجھے چلانا جنیت بغدادی کے راستے کے اوپر مجھے چلانا یا اللہ ادھر ادھر نہ کری اے اللہ بندے سن بڑے اوپر تُو نے نام کی مجھے صرف ان کے راستے پر رکھنا مجھے اپنی کوئی الگ دکان نہ مجھے کھلوا رہے نا الگ دکان کھول کے برف والے کھنے پہ بیٹھ کے تو فتوے سادر کرنے شروع کر دو ریکھ جائے گی سب انہوں پہ دیو جنم دیو چوکڑی مار اسی رہ گی پکے سچے کسی ایک کو چھوڑا ہو نہ تُو نے کسی تابع کو چھوڑا نہ تباہ تابع کو چھوڑا نہ تُو نے محدثین میں سے کسی کو نہیں چھوڑا امام بخاری مسلم ترمضی عبود کسی کو نہیں چھوڑا امام اعظم ابو نفا حقہ بھائے عربہ کو نہیں چھوڑا امام شافی امام مالک امام عبود پھر تُو بڑا تیری جرت اتنی ہوگی تُو صحابہ کی طرف دوڑا تُو نے پھر اتنی تیری تُو بیباک ہوگیا تُو انبیاء کی طرف دوڑا تُو نے ان کو کہا کہ یہ ظالم ہیں وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بدکاریاں کی اور تُو تُو ظالم تینو پھر دوڑا تُو خدا کی طرف منی خدا بنا دے گا کون فائیہ کون کی صلحہ آئیت تجھے ہی دے دے گا یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے جب اللہ پاک جو آئیت ہے جب اللہ پردے ڈال دیتا ہے نا کچھ نہیں سجد آمی بڑے بڑے قرآن کے کاری آئے ہیں ہاں اس دور نے دیکھا بڑے بڑے جبہ دستار والے آئے بڑے بڑے سریلے آئے اور لکھوں کے مجمع انہوں نے کٹھے کیے لیکن کافر ہو کہ مرے مسیلمہ قذاب کو دیکھ لو نہیں تمہیں پتا تو ہسٹری پڑھ لینا ویکی پیڈیا کے اوپر پتا چال جے گا تمہیں بہت بڑا کاری تھا قرآن کا بہت بڑی داڑی تھی اس کی بہت بڑا جبہ دستار تھا اور لاکھوں کا مجمع کٹھا کر لیا تھا اور زبردست قسم کی مسہور کن تقریر کیا کرتا تھا لوگوں کے اندر اور میاں یہ اپنی جبہ دستاروں پہ تفاخر کر یہ منٹ نہیں لگنا ایک جٹکے کی مار نہیں ہے اللہ کے زور اللہ کے زور بس جھک کہ رہو گے تو فیضہ ہے بس کوئی وڈہ بول نہیں بندے نو بندہ سمجھنا شروع کر دی ہو اے اللہ دی مخلوق نو اگر تنگ نے پہ قادر ہے وہ کرے گا انشاءاللہ لیکن حقوق بات جو پکڑ ہے تمہیں پتا بھی نہیں اللہ کے بندوں کو نہ تنگ کرو بلکل نہیں وہ تو واضح طور پہ میرے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ نے بھی وہ حدیث پاک کے اندر فرمایا یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6502 حدیث قدسی ہے فرمایا ان اللہ قال من آد لی ولی فقد آزم تہو بالحرب بے شک اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک ولی کی بھی ایک ولی کی بھی ولی جن ایک ولی دی بھی دشمنی کی تی اللہ خود کہتا ہے فقد آزم تہو بالحرب میں اسے لانے جنگ کرتا میں لڑوں گا اس کے ساتھ حدیث قدسی یہ کن کھول کے سن لیں نا اور یہ آگے حدیث اتنی کمال کی ہے فرمایا اللہ اور میرا بندہ جن جن ہی باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی وہ فرائض بھی پڑتا ہے اور فرائض کے بعد وہ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے اور جب نوافل کو ادا کرتا ہے تو اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے پھر پیار کرنا شروع کر دیتا ہو وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور ظالم انسان تو نے لوگوں کو یہ کہا کہ صرف فرض پڑھ دیا کرو فرض نفر چھوڑ دیا کرو سنتے چھوڑ دیا کرو زہر کی چار پڑو اثر کی چار پڑو مغرب کی تین پڑو عشاء کی چار پڑو اللہ اللہ خیر صلی اللہ وکھی جائے گی جب اللہ کچھ اور کہہ رہے تو نے اللہ کے کون سے حکم کون مان ہے یہ بتا نا اللہ تو کہتا یہ یہ نفر پڑھ 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 میرا ولی بنتا ہے اور جب ولی بن جاتا تو میں پھر اسے پیار کرتا اتنا پیار کرتا اتنا پیار کرتا اتنا پیار پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا تو میں اس کے کان بن جاتا جاتا جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤ بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے اور اگر ہاتھ اٹھا کے وہ ایک دفعہ بھی مجھ سے مانگ لیتا ہے نا ہائے 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 ایک دفعہ بھی وہ دعا کرتا ہے یا اللہ اللہ سنے آئے کم مہنج کر دے تو اللہ کہتا ہے میں اس کی اس کے موں سے نکلی ہوئی کسی چیز کو رہ دنی کرتا فوری طور پر قبول کرتا ہوں اچھا حدیث کے آخری الفاظ میں آپ کے گوشت حضار کرتا ہوں یکرا یکرا ہلموتا وانا اکراہ مساعتا ہو وہ نا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یا اللہ اللہ میں کرونے نہ نہیں ہمرنا اللہ میں کینسر نہ نہیں ہمرنا سونیہ ربا میں ٹی بی نہ نہیں ہمرنا میں شوگر تے بلیڈ پریشر ہائی نہ نہیں ہمرنا میں ہارٹ ٹیک نہ نہیں ہمرنا اللہ میں انہوں ڈار لگ دائی اللہ کہتا ہے جیسے وہ چت ہے ویسی موت اس کو دیتا ہوں یہ ہے یہ مانگتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے اس کو شہادت کی دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے عمر دراز عطا کر دے میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں اس کو پھر عمر دراز بھی دے دیتا ہوں اور تو نے بابے کو بھی دیکھا ہی کہاں ہے پاگل انسان یہ اللہ کے بندوں کو کس طرف تو لے کے جا رہے ہیں یہ کل تک یہی چور چکے ڈاکو ڈکیت بنگیے چرسیے موالیے ہر قسم کے وہ گناہ کرتے تھے لیکن وہ ان کو آسرا ہوتا تھا چلو کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے ہاں جی وہ تھوڑی سی کوئی مٹھائی لے جانے ہی کوئی وہ دیکھ دوگے کے لے جاتے تھے چلو جی دھتا تھا جاتے ہیں چڑھائیں گے ہاں جی تو وہ جب وہاں پہ جاتے تھے نا تو ان کے دل بدل جاتے تھے وہ تے تو پاگل انسان کدھر انسان کو لے کے جا رہا ہے تو جو صاحب میری کانی لمبی ہو جانی جی تے اے پھر پوری رہا تو پھر گول ہو جانی ہے جس سٹریم سنبھال لو تے بہتر ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد ورحمت اللہ جی استاد ورحمت اللہ یہاں پہ تمام دیکھنے سننے والے سامعین ناظرین ناظرین کی خدمت میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تمام عقائد باطلہ ستعلق رہنے والوں لوگوں کے لئے ہدایت کی دعا صرف ایک کوشش ایک کاوش ہم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی جناب میں قبول فرمال ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم کا فرمان عالی شان ہے اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی جو نشانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نہ وہ یہ تھی کہ جو اپنے لئے پسند کرتا نہ اپنے دوسرے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرتا بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ فتنوں سے لوگوں کو اگاہی دی جائے تاکہ جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ایمان کی فاظت کی ویسے ہی وہ بھی کر سکیں دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وآلہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے یہ ہماری اسی طرح سے دین کے معاملات میں رہنمائی فرماتے رہیں اور ہم صحیح راستے کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہیں جی ہمارے ساتھ بشیر خان صاحب شامل ہیں نویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بشیر بھائی ترف رہیں گے ابھی تک جو گفتگو ہی آپ کے سامنے ساری اس پہ آپ کا کیا موقف ہے آپ کی کیا رہا ہے عمر بھائی میرا تو یہ پہلے تو دعا ہے ان کے لیے جو اس گمرہ انسان کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کی باتوں کو مان کر اپنا دین اور دنیا دونوں تباہ کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو کفریات اور کفریہ کلمات اور جو گستاخیاں ہمارے جو بہت معتبر دین اسلام کی جو شخصیات ہیں ان کی اور صحابہ کرام کی اس نے کر دی ہے نا تو بات وہی ہے جو استاد محترم نے کیا ہے کہ اللہ پھر جب دلوں پہ مور لگا دیتا ہے نا تو پھر وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا میں نے تو یہاں تک اس کے موں سے سنا ہے کہ جو آج کل کے دور اس وقت جو موبائل سے دیکھ کے دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ صحابی سے زیادہ ہے صحابہ نے تو صرف دیکھ کے پڑھا ہے نا تو یہ دیکھ بھی رہا ہے اور یہ پڑھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے نوز باللہ پوری امت مل کے صحابہ کرام کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنسکتی تو یہ ہے کہ جو خیالالطابعین بھی ہو نا وہ بھی جس نے حضور پاک کو حضرت واشی بن حرب جنہوں نے ایک دفعہ حضور پاک کو دیکھا وہ ان کے برابر نہیں پہنسکتے ٹھیک ہے تو صحابہ کی تو کوئی گرد راہ کو نہیں پہنسکتا تو یہ کیسے ہو ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسی بقواسیات کرے تو جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اللہ کے نبیوں سے دشمنی کی اور صحابہ کرام سے دشمنی کی تو پھر اس کا انجام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غلام قادیانی سے کچھ مختلف نہیں ہوگا اس کی جو ہے وہ لاش جو ہے جو بھی ہے اس کو ہدایت ملی نہیں سکتی کیونکہ وہ استاخیوں کا لیول وہ ہو چکا ہے کہ اب وہ ہدایت والا وہ جو ہے نا ورکہ وہ ختم ہو گیا جانے من جانے میں ہو تو پھر تو کچھ اور بات ہے لیکن سارا کچھ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کام کرے چلو یہ ہمارے اوریا اللہ کو نہیں مانتا ٹھیک ہے وہ بات اور ہے لیکن جو وہ صحابہ کو بہنکنا شروع کر دے پھر وہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ بندہ اس کا کوئی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے آہ اللہ محلت دیتا ہے پانچ داس پندرہ بیس سال فیرون کو چار سو چاریس سال دی تھی تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے اس کو وہ ڈبے میں آہ وہ مالگڑی میں لے کے گئے تھے نا اس کا بھی کچھ سین ایسا ہی ہوگا کیونکہ میرا اللہ جو ہے وہ خیر الماکرین ہے سب سے بڑا خفیہ تدبین کرنے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آہ بہنکنے کا وقت ہے تو کتہ بھی جہا ہے اس کو بھی ایک وقت ملتا ہے بہنکنے کا وہ بہنکتا ہے وہ پھر اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ مالگوں کو بہنک رہا ہوں کہ کس کو بہنک رہا ہوں تو یہ بہنک لے جتنا اس کا ہے وقت تو آہ انشاءاللہ عمر بھائی آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا اگر اللہ نے زندگی دی ہمیں اور اس کے جو ہے وہ ماننے والے ایبو بھی دیکھیں گے کہ اس کا جو انجام ہے نا وہ خیر پر نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جزا کرلو خیر جی بشیر بھائی بالکل یہی چیز ہے اور بات چل رہی تھی مرزا جونئر صاحب کے جملوں کے اوپر تو میں ایک بڑی مماثلت آج سٹریم کے اندر ہم ایک حوالہ پڑھ رہے تھے اس کے اندر ملی مجھے کہ مجھے اکثر قبلہ استاد محترم اکثر فرماتے ہیں نا کہ یہ اسی روش پہ ہے جس پہ مرزا قادیانی تھا اس کا ثبوت میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہی آپ پہ اب یہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیجے گا اور یہ الفاظ پہ غور کر لیجے گا ولی ہو گئے غوث ہو گئے کتب ہو گئے اور عبدال میں داخل ہو گئے اور خدا رسیدہ ہو گئے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں اگر دوستوں کو یاد ہو تو قریبی وقت میں بلکل قریب ماضی قریب کے اندر مرزا جونئر صاحب کی ایک عدد ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بابے بوبے کچھ نہیں یہ بابے کچھ نہیں مرزا قادیانی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ولی بنے ہوئے ہیں یہ جو غوث بنے ہوئے ہیں کتب ہیں اور عبدال ہیں خدا رسیدہ ہونے ہیں کہ دعوے دار ہیں یہاں خدا رسیدہ لوگ خود کو سمجھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ وہی سوچ وہی نظریہ نہیں ہے کیا مرزا جونئر جو ہے وہ مرزا قادیانی کی اسی سوچ کو نہیں پروان جڑھا رہا لوگوں کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا ان نکات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو اپنے اولیاء کا جب ذکر فرمائے قرآن کریم کے اندر تو یہ فرمائے کہ انہیں کوئی خوف نہیں اور مرزا جونئر صاحب اور مرزا سینئر صاحب جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی وہ کچھ بھی نہیں جی ہمارے ساتھ زیڑے خان لودی صاحب شامل آنا ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لودی صاحب علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لودی صاحب حضور کیا حال چالے ٹھیک ہے آپ جی الحمدللہ علا کلی حال جی لودی صاحب کیا فرمائیں گے اگر حضور اگر یہ جو ہے مرزا جونئر یہ اولیاء اللہ کا اگر یہ کرتا ہے رد کرتا ہے یا ان کا ان کو ان کی تقزیب کرتا ہے تو یہ تو کھلم کھلا قرآن کی تقزیب ہو گئی نا کیونکہ اولیاء اللہ کا تو اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کے جو صحابی تھے حضرت عاصب بن برخیہ وہ آکھ جبکنے سے پہلے وہ لے آئے تھے تو یہ یہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے اس کرامت کا بھی ذکر کیا ہوا ہے اور سیکنڈلی جو ہے صحابی کاف بنی اسرائیل کے جو اولیاء اللہ تھے تو ان کے ان کا بھی اللہ تعالی نے ان کی کرامت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی صوبت ایک کتے نے اختیار کر لی تھی اور وہ کتہ ان کی طرح بھونکنے والا نہیں تھا تو وہ جب کتے نے ان کی سنگت اختیار کی تو وہ اللہ تعالی نے اس کو بھی جنتی قرار دے دیا اب یہ وہ قوم ہے حضور زرہ میرے الفاظ پر توجہ فرمانا کہ یہ وہ قوم ہے یہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بتر سمجھتے ہیں کتہ جو ہے وہ علیہ اللہ کی صحبت اختیار کر لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود خود کو کتے سے بھی بتر سمجھتے ہیں اور جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے تو اس میں بھی حضور والا اسم اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ جس کو میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ولی میسر آئی نہیں سکتا اسے کوئی رشد و ہدایت پر چلائی نہیں سکتا تو یہ گمراہی کی آخری حدوں تک پہنچ گیا ہے یہ اور دوسرا مفتی صاحب یہ ذکر فرما رہے تھے کہ جی یہ جو ہے حوالہ بھی دے رہے تھے غلام قادیانی کی بکہ کہ وہ اس نے لکھا کہ میرے بعد دس ہزار مزید بھی جو ہے وہ لبی آ سکتے ہیں تو مزید وہ یہ کہہ رہے فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ یہ قادیانی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں یہ نئے جو دعویدار ہوتے نبوت کے تو اس وقت تک ان کا وہ انکار کرتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ پر بہت نہیں کرتے اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے جنازے پر مطلب یہ خود پڑھاتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہے حضور کے یہ یہ لوگ اگر یہ ان کو تسلیم کر لیں ان کی نبوت کو اگر مرزے کی بات مال لیں تو پھر ان کی خلافتیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی پھر ان خلفہ کو بھی ان کی کرنی پڑے گی بیعت کرنی پڑے گی تو یہ اپنی خلافتیں بچانے کے لیے اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے جو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہیں تو آپ کی اجازت سے میں چاند شیر بھی پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے رہے تو جی جی حضور ضرور میں میں ابھی یہ دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں خود میرے نبی نے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہاتھی لا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ان کے بعد ان کا مرتقبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو زل یا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی بہت شکریہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بہت آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو دولت سے مالا مال کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے اور ان کو عزت سے مالا مال کرے تینکیو باری مجی جزائے خیرہ شکریہ بہت بہت لودی صاحب اور آمین سو آمین آپ کی دعاوں پہ یہاں میں جو بھی ہمیں سننے دیکھنے والے ہیں ان کی حدمت میں ارز کرتا چلوں خصوصاً اگر کوئی قادیانی دیکھ سن رہا ہو تو میری اس سے بڑی مدبانہ سی درخواست ہے کہ وہ سٹریم میں تشریف لائے ایک عبارت ہے کم و بیش سات سے آٹھ صفحات پر مشتمل ہے وہ میں نے آپ سے پڑھوانی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی قادیانی یہاں پہ آئے عبارت میں اس کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا تحریر مرزا قادیانی کی ہے وہ صرف ہمیں پڑھ کے ایک دفعہ سناتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے سامنے ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا بھی حوالہ بھی آپ کو دکھایا مرزا قادیانی خود یہ دعویٰ کرتا ہے جی کہ میرے بعد دس ہزار آ سکتے ہیں ماننے کو یہ کسی ایک کو تیار نہیں یہ صرف مرزا قادیانی کی ان باتوں کو مانتے ہیں جن باتوں میں ان کا فائدہ ہے یہ چندے کی بات کو مرزا قادیانی کی فورا لیتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ ان غریبوں سے چھن کے ان کی جیبوں میں آ جائے گا یہ مرزا قادیانی کی عورتوں سے خدمت کروانے کی بات کو مان لیتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی ٹھرک کی تسکین ہوتی ہے یہ مرزا قادیانی کے باقی دعویٰ کو مان لیتے ہیں ان دعویٰ کو کیوں نہیں مانتے ہو یار کہ جو اس نے آخری عمر میں کی ہیں اپنے مرنے سے پہلے اس نے کرشن ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کو بھی مان لو پھر مانو اس کو کرشن تمہارا تو یہ حال ہے تمہارا مرزا قادیانی تحریر کرتا ہے یہ لاش خدا کا نام ہے یہ الہمی نام ہے تم اپنے نام عبدالیلاش نہیں رکھ سکتے تمہیں شرم آتی ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم جلالت اللہ ہے ہم تو بڑے شوق سے اپنے بچوں کے اپنے گھروں میں نام رکھتے ہیں عبداللہ تم عبدالیلاش کیوں نہیں رکھتے عبدالکالا عبدالکالو کیوں نہیں رکھتے ہو عبدالآج رکھ لو جلو کیونکہ بقول مرزا قادیانی کے اس کے خدا کا نام آج بھی ہے اور مجھے تو آپ سے صرف اتنی سی درخواست کرنی ہے کہ کوئی ایک قادیانی تشریف لے کے آئے مجھے وہ عبارت کے آٹھ صفحے ہیں وہ پڑھ کے سنا دیں یہاں ایک دو جملے نہیں ہیں وہ آپ کو شکایت نہیں رہے گی کہ دو صفحے آگے اور دو پیچھے والے آٹھ صفحے ہیں پورے بس شرط میری اتنی سی ہے کہ پڑھ کے سنانے اور وہ بھی تب اس قیفیت میں اس حالت میں کہ آپ کی بیویاں بیٹیاں جو ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی عبارت میں دکھاؤں گا پڑھ کے آپ نے سنانی ہے اب یہاں یہ بھی دوستوں کی خیدوت پر عرض کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں سے یہ کچھ ایک کیس اٹھاو ہے آپ لوگوں کو معلومی ہیں اب ایک لڑکی کی عزت کا معاملہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کی عزت کو لوٹا گیا بارہا اس کے اوپر یہ ظلم دھورایا گیا بارہا اور بجائے اس کے کہ اس لڑکی کو انصاف دلانے کی کوشش کی جاتی یہ اس کا کریکٹر اسسینیشن کر رہے ہیں چلو کرو جو تمہارا دل کرتا ہے کرو ہمیں کوئی پرواہ نہیں لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے نا ہمیں یہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے ایسا ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا کیوں ہوتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں وہ کون سے انصر ہیں کہ جو وجہ بنتے ہیں اس بگاڑ کے اس کی ایک جھلک صرف آپ کو دکھانے لگوں نہ میں پڑھوں گا اس کو نہ میں کسی سے پڑھواؤں گا صرف ایک جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مرزا قیدیانی کی تحریر ہے شیطانی خزائن کی جلد اکیس ہے یہ زمینہ براہینیں آمی کیا حساب پنجام ہے یہ وہی براہینیں آم کیا ہے جس میں پچاس کے پیسے لے کے مرزا صاحب نے صرف پانچ تحریر کی تھی اور بعد میں کہا تھا وہ جی پچاس اور پانچ میں تو ایک نکتے کا ہی فرق ہوتا ہے یہ وہی ہے اس کا حصہ ہے صرف الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا جو ہائی لائٹڈ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جتنے بھی مجھے دیکھنے والے اس وقت دوست ہمارے موجود ہیں میں صرف اتنا کہوں گا یہ جو ہائی لائٹڈ بارتیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں بے شک ان کو سلو کر کے خود پڑھ لیجئے گا میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا کچھ الفاظ بھی ایسے ہیں کچھ مرزا کی ذہنی پستی گراوٹ اور غلازت ہے جس نظریے کی بنیاد جو اس کا بنیادی لٹریچر ہے اس میں یہ سب باتیں ہوں گی تو آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کیا ندہ جیسے کیس نظر نہیں آئیں گے کیا وہاں کے حالات آپ کو اس سے کچھ فرق نظر آئیں گے کیا یہی حالات ان لوگوں کے نہیں ہوں گے اب ساری زندگی انہوں نے پڑھا ہی یہ سب کچھ ہوگا تو کیا وہ یہی سب کچھ نہیں کریں گے یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے چلے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو کچھ لکھا ان کی ضریعت جو ہے وہ اس چیز کو اکے مانتی ہے تو مجھے ایک چیز تو بتائیں کہ ایک شادی شدہ بندہ تو اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتا اس کیفیت کو محسوس کر سکتا وہ بچہ اس کو کیسے سمجھے گا کہ جو سن بلوغت کو تو پہنچ چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں یہ جس عمل سے تشبیح دے رہا ہے مرزا کا دینی خوشو کی کیفیت کو خضو کی کیفیت کو یہ عمل ایک شادی شدہ بندے کے لیے پوسیبل ہے محسوس کرنا غیر شادی شدہ کے لیے نہیں اور یہ تو ایک بات مرزا کا دینی اپنے بارے میں کیا لکھتا اس کا اس کے خدا سے کیسا تعلق ہے وہاں جو وہ الفاظ لکھتا ہے یہ الفاظ کیا یہ تحرینیں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا پیچھے سے کہ یہ باتیں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ وہ جی شخص اس کو لکھنے والا تھا کہ اس کے ذہن کے اندر کیا بھرا بات ہوں اور ایسے لوگوں کے پاس آپ اپنی بیٹیوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ تربیت کے لیے بھیجتے ہیں اور پھر آپ وہ تربیت وہی کرتے ہیں جو ندہ کی کی گئی ویسی تربیت کرتے ہیں پھر آگے سے کوئی غیرت کی رمک کوئی رتی آپ کے اندر موجود ہے جو لوگ ابھی تک اس کفر سے وہ بستا ہے ان سے میرا سوال ہے وہ شخص جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خدائی خلیفہ تھا دو دو ایک بھی نہیں دو 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 سے رشتہ ہے اس لڑکی کا خدائی خلیفہ آپ کے جو سیلیکٹ جو ہے وہ ایک کمیٹی کرتی مزے کی بات یہ ہے بناتا خدا ہے سیلیکٹ اس کو کمیٹی کرتی وہ کمیٹی خدا ہے دو خدائی خلیفہوں کے آپ کے وہ رشتے میں اس کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا آپ کی خواتین کا پیچھے سے کیا حال کیا ہوگا انہوں نے ذرا غور کرنا پھرولنا گھروں کو اپنی اپنی منجی تھڑے چاڑو لانا ذرا کیا پتا ہے ایک دو ندہ آپ کو آپ کے گھر سے مل جائیں اور اگر ابھی نانہ ملیں تو کچھ عرصے میں مل جائیں گی کیونکہ چھوڑا تو آپ نے ہے نہیں ان کو فالو تو ابھی بھی نہیں کو گھر رہے ہیں پوچھل تو ابھی بھی ان کی بنے ہوئے ہیں آپ نا تو آپ کو آپ کی ماں کی عزت کا کوئی پاس ہے نہ بہن کی عزت کا کوئی پاس ہے نہ بیٹی کی عزت کا کوئی پاس ہے نہ بیوی کی عزت کا کوئی پاس ہے اگر آپ کو ان چاروں میں سے کسی کی بھی عزت کا پاس ہوتا تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کنجر خانے میں اپنی عورتوں کو بھیجتے آپ اور میرے سار نہ آنا کہا دیانیوں میں نے اس کو کنجر خانہ نہیں کہا تمہارے دو تھلیفوں کی لگتی جو تیسری پود ہے نا اس کی آگے سے اس نے کہا وہ ہے کہ دو خدائی خلیفوں کی ایک کی نواسی اور ایک کی پوتی وہ یہ کہہ رہی ہے اور کہہ یہ رہی ہے کہ ایک اور خدائی خلیفے کی نا کے نیچے کنجر خانہ کھلا ہوئے ہیں اور آپ کی اکلوں پہ حیرت ہوتی ہے اس کنجر خانے میں اپنی عورتوں کو خدمت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں جی ہمارے ساتھ اسلام اللہ بھئی شامل ہوئے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر بھئی میری آواز ٹھیک ہے جی اسلام اللہ بھئی آپ کی آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے اچھا اسلام اللہ بھئی سوال میں آپ سے ایک چھوٹا سا بوچھوں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کادیانیت کو کافی پڑا گئے اور بڑی ڈیپ آپ کی سٹیڈی ہے کادیانیت کے اوپر یار یہ کیا وجہ ہے اسلام اللہ بھئی کہ یہ جو مرزا سینئر کی لگائی فیکٹری سے نئے نئے پرڈیوس ہوتے ہیں زلی بروزی ان کی زندگیوں میں تو یہ مرزای ان کی نابیعت کرتے ہیں نہ ان کو کچھ مانتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے جو ہے وہ چتائیں اٹھا کے جو ہے نا وہ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے کیا وجہ ہے اسلام عمر بھائی اس کی وجہ صاف ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی دین مذہب تو ہے نہیں کوئی تنظیم وغیرہ کوئی جماعت نہیں یہ ایک کلٹ ہے اور ان کو بالکل یہ سیاسی سطح پر جیسے سیاسی لوگ کرتے ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح جو ہے نا لاشوں کا دھندہ کرتے ہیں لاشوں کا ایک لاش ان کو مل جائے ان کے پانچ سات ہزار دس زار تک جو ہے نا ایمیگریشن کیس پاس ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے نا جیسے وغیرہ مل جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹریفکنگ کا یہ کاروبار کرتے ہیں ریکروٹنگ کا یہ کاروبار کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں حالانکہ وہ اس کا آپ کے نبی کے خلاف کام کیا اس ان کو آپ نے نبی مانا نہیں مگر جب اگر کہ وہ مر گیا اور وہ قتل ہوا قتل ہو گیا تو لاش کو اٹھا لیا ان لوگوں نے لاش اٹھا کر اس کے اوپر رونا پکنا شروع کر لیا کہ یہ تو ہمارا بندہ تھا حالانکہ وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا اگر بندہ کلیم کر رہے ہو تو ساتھ اس کی نبوت کو بھی ایکسپٹ کرو اس کی لاش کو جب لے رہے ہو تو اس کے جو دعویٰ نبوت کیا ہوا اسے بھی ساتھ میں لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو جی نہیں اس کا دماغ خراب تھا تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں لاشوں کے صدادر دوسری بات میں جس آلیو کے مطلب یہ بات ہو رہی تھی ندہ ناصر کی اس نے اگر آپ غور کرے نا اس نے دو مرتبہ ایک لفظ کہا ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے آپ کا گھر ندہ ناصر جو ہے وہ اپنے موجودہ خلیفہ کو کہہ رہی ہے موجودہ خلیفہ کو کہ آپ ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے آپ کا گھر اردو میں بھی کہتی ہے کہ کنجر کھانا بنا ہوا ہے آپ نے کنجر کھانا کھوڑ رہتا ہے اب کچھ دوستیں وہ ریڈ لائٹ ایریا کو شاید نہ سمجھ پائیں یہ نہایت معذرت سے مجھے کہنا پڑے کہ جیسے ہیرہ منڈی کے اندر بھی ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چکلہ اردو پنجابی وغیرہ زبان میں نا چکلہ کہتے ہیں جہاں جسموں کی نمائش اور خرید و فروخت ہوتی لی ہے تو وہ ندہ نے صاف کہا کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ یہ جسمانی تعلق کے حساب سے جسموں کی خرید و فروخت کا گھر آپ کا بنا ہوا ہے چکلہ بنا ہوا ہے آپ کا گھر اچھا اب آتے ہوں میں یہ مرزا کی تحریروں کی طرف مرزا نے یہ تحریریں اصل میں ہتھیار کے طور پر دی ہیں اپنی اولاد کو جینٹس کو جو اپنے اس کے میلز ہیں نا اپنی فیملی کے اپنی ذریعت کے ان کو یہ ایک ہتھیار کے طور پر دیا ہے اچھا استعمال اس کا بڑے احسان طریقے سے یہ ان کے جو پیڑ مربی ہوتے ہیں تنخواہ لینے والے جتنے بھی ہیں جو مبسرین ان کے ہوتے ہیں وہ ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے تھے یہ رہانی بات ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور جو سیدھے سادھے اہم دی لوگ ہو ان کو بھی یہی کہیں گے کہ یہ رہانی بات ہے یہ بہت اوپر کے لیول کی بات ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی مگر یہ اپنی لجناؤں کو اپنی بیٹیوں کو جو چھوٹی عمر میں آٹھ نو سال دس سال کی عمر سے شروع کر دیتے ہیں یہ تعلیم انہیں دیتے ہیں اور اسی عبارت کو اپنے ہتھیار کے طور پر اس کے جذبات ابھارنے کے لیے یا اپنے جذبات کا اضالہ کرنے کے لیے وہ پھر اس عبارت کا سہارہ لیتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو خوش خوش سمجھاتا ہوں تو یہ عبارت جو ہے مرزا کی یہ اپنے ہی جو ان کے خواتین ہیں بچے ہیں ان کے لیے اچھا جب یہی عبارت جو سکون وغیرہ میں پڑھتے ہیں چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے جو اس پادزہ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ان میں دونوں کام چلتے ہیں مل ٹو میل مل ٹو فی میل دونے مرزا فیملی جو ہے ان کے جو میل ہے وہ اپنی فی میل کے لیے رشتہ تو ہوتا ہی نہیں اس میں کوئی بھی جو بس صرف عورت نام کا لڑکی کا ہونا چاہیے اچھا جو اس کی امت ہے وہ پھر آگے وہ لونڈے بازی وغیرہ جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے ماظر چاہتا ہوں کہ میرے لفظ سکت ہیں مگر دیکھ لیں یہ مرضیت میں بہت آگے نکل چکے ہیں پچھلے ہی دنوں میں آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ ایک دکان کے اندر وہ چھوٹی سی بچی ساتھ ساتھ سال کی بچی اس کو خوشو خوشو سمجھا رہا تھا سائلے ہو کر اور دوسرا ساتھی اس کا فلم بھی بنا رہا تھا اس کی کیمرہ لے کر کے یہ ہے مرضیت حقیقت یہ ہے مرضیت اب کچھ لوگ اس میں جو اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں خلافت کے قصر خلافت میں تو وہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو کچھ غیرت مند ہے تو وہ وہاں سے روک لیتے ہیں اور جو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری نسل میں بھی جو ہے نا خلیفہ کا نطفہ ملے گا ہماری بچی کو بھی خلیفہ کا جو نطفہ ملے گا یہ اس کو تبرک سمجھ کر لیتے ہیں وہ اصل بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی معاشرے میں مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا مگر وہ خلیفہ کا نطفہ لینے کے لیے اپنی بیٹی آٹھ دس سال کی چھ سال کی سات سال کی بھیج دیتے ہیں بھلی وہ جیسے ہمارے ایک ایکس کالیانی بھائی ہیں بابر بٹ ساہد وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک مرضی سے بات کی تھی کہ آپ کی بیٹی جو چھوٹی عمر کی ہے وہ تو کیسے اس نے کہا کوئی بات نہیں دو چار ٹانکیں لگ جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے مطفہ تو اسے مل جائے گا نا خلیفہ کا خلافت کے ساتھ رشتہ تو بن جائے گا نا یہ اگر یہ سوچ رکھنے والے جو ہیں نا تو ان کو تو بالکل بھی کسی طرح سرک پانے کی ہمیں ان کے ساتھ ضرورت ہی نہیں وہ تو کسی شرط پہ چھوڑنے والے نہیں ان کا کوئی ہمیشہ سفید ہی رہنا ہے تو یہ اس طرح کی یہ ہے آپ خودے بھی دیکھ سکتے ہیں سب دوست دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلازت سے بھرا ہوا جو ہے نا کلت ہے گلازت کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا مرزا کی تحریرین دیکھ لیں وہ بھی گلازت سے بری ہوئی ہیں عمر بھائی آپ نے مجھے وقت دی اللہ پاک آپ کو جوائے ہیں اچھا اسلام اللہ بھائی یہاں ایک چیز میں معذرت خواہوں کہ میں آپ کو روکوں گا تھوڑا سا اور گفتو آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کیا یہ مرزا کی تحریریں اس کی نامردی کا نشان تو نہیں ہیں کہ وہ جو اس کی کمزوری تھی وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا تو پھر اس نے وہ اپنا جو ساری بھراس تھی اندر کی وہ یہ کتابیں لکھنے میں نکالی جی ہاں عمر بھائی بڑی ضمندس بات کیا آپ نے یہ بالکل آپ کی بات سوفی سے درست ہے جیسے کہ ہمیں پتا چلتا ہے اس کی تحریروں سے ہی کہ یہ تو اس قابل تھا نہیں اور آپ نے جو مرید تھے اس کو بتایا اس نے مرید کو بھی پتا تھا کہ یہ خسرا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو وہ حیران ہو رہا تھا فکر مند ہو رہا تھا جب کہ جس نے کام کرنا تھا وہ شادی کرنی تھی وہ بے فکر تھا اصل میں اس وقت جو شادی کی ہے اپنے لیے مرزا نے نہیں کی کیونکہ انہیں چاہیے تھے چتر و چلاک بندے تو ان بندوں کو گھر میں مسلسل رکھنے کے لیے کہ وہ متواتر میرے پاس رہیں جو تحریریں وغیرہ بھی اس طرح سے لکھ سجیں دھوکے بازیز کی تو ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انتظام کیا تھا نسرت جہاں بیگم کا اور بلکل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مرد تو تھا نہیں تو وہ اپنا چسکہ پورا کرنے کے لیے جس کو پنجابی میں تھرک بھی کہتے ہیں تو وہ اسی طرح کی تحریریں پھر اس نے لکھی ہیں یہ بات بھی بلکل آپ کی صحیح ہے کہ اس نے اپنی تسکین کے لیے بھی باتیں لکھی ہیں جیسے کہ نسرت جہاں بیگم جو کہا کرتی تھی میں تو حکیم نوردین کی لانڈی ہوں تو یہ بے حیائی تو ملتی ہے ان کی تحریروں میں بہت شکریہ آمد بھائی آپ نے پتت دیا جی جزاک اللہ و خیرہ یہی وہ نکتے تھے اسلام اللہ بھائی یہی بات ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ کی پوری نسل اگلی کو یہ تباہ کرنے کے در پہ ہیں اور اگر آپ نے ابھی اس چیز کا دھیان نہ کیا تو کل کو جب یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے دوسری بات یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ لنک میں نے دے دیا چیٹ کے اندر موجود ہے اگر کوئی دوست اور اس حوالے سے تفسرہ کرنا چاہتا ہو شامل ہونا چاہتا ہو تو وہ بھی سٹریم میں شامل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو کے اس کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے میں نے یہ جو حوالہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا یہ حوالہ دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کسی بھی نظریہ کی کسی بھی سوچ کی اکاسی اس کا لٹریچر بہت اچھے طریقے سے کرتا اس کا لٹریچر آپ کو بتاتا ہے کہ اس نظریہ اور سوچ کی ریالیٹی کیا اس کی اصلیت حقیقت کیا اور اگر ہم مرزا قادیانی کے ہی تحریر کو صرف دیکھ لیں تو سوائے جنسیات کے اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں یہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا اس کی اولاد کی تحریروں میں بھی یہاں تک کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کیلئے ان کی عبادت یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو وہ ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھتے ہیں مرزا قادیانی کی تحریریں بتاتی ہیں کہ ان کے اس نظریہ سوچ کے اندر اس کلٹ کے اندر اس مذہب کے اندر یہ جو قادیانیت ہے ان کی عبادتیں بھی اس غلادت سے محفوظ نہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ چلیں شادی شدہ بندہ تو اس چیز کو ایکسپیرینس کر لے گا وہ خشو خضو کو حاصل کر لے گا ان کے خشو خضو کو جو غیر شادی شدہ ہے وہ کیا کرے گا پھر بات ہو رہی تھی ندہ نے اپنی آڈیو کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی مرزا مسرور کو کہ آپ کی ناک کے نیچے کنجر خانہ کھلا ہویا تو مرزا مسرور اسی شخص کی ذریعت ہے نا جس کا اپنا جو مکان میں آ کے رہتا تھا اور مکان پورے لاور میں اس کو کام ملتا تھا بزار حسن میں اور پھر وہ انگریزوں کو تحریریں لکھتا تھا خط لکھا کرتا تھا کہ جی یہ گورا فوج کے لیے جو ہے وہ یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جائیں جب بڑے دلال تھے تو چھوٹے بھی تو دلال ہی نکلیں گے نا وہ بڑے یورپین کے تھے چھوٹے آج گل کے یہ جو ان کے پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے پٹی بندے بے قادیانی گھومتے ہیں ان کی عورتوں کے وہ بھی دلال تھے یہ بھی دلال ہی ماذرت چاہتا ہوں کتا کلامی کی عمر بھائی یہ تحریر جو مرزا نے جس کے آپ بات جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے ایک لفظ لکھا ہوا اس کے آپ نے غور نہیں کیا وہ ہے محضب قصدی عورتیں محضب قصدی عورتیں اصل میں وہ تعلیم اپنی جو ان کی فیمیلز ہے ان کی تعلیم کے لیے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے یعنی کم دام میں یا مفت میں مل جائیں تاکہ وہ بھی ٹریننگ دے سکے آگے اس کی مثال یہ ہے کہ جو مرزا محمود تھا ان کا خلیفہ جو دوسرا خلیفہ اس نے اپنے گھر میں روفو ڈانسر جو پنجری تھی اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ اگر مطین خالف صاحب کی پڑھیں ربوہ کا راست پوٹین اور دوسرا شہر سدوم اس کی مرزا شفیق کی تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ گروپ سیکس گروپ سیکس کرتے تھے یہ لوگ تو اس پہ وہ کنجری جو تھی روفو ڈانسر اس کو ہیا آگے کہ نہیں یہ بیٹی کے سامنے ایسی چیزیں نہ کرو اس نے منع کر دیا تھا مگر یہ تو مرزا کی ذوریت تھی یہ تو بالکل اوپن تھے بالکل ہن رہا سے اوپن تھے بہت شکریہ عمر بھائی آپ بات جاری رکھیں جی اسلام اللہ بھائی اور اسی چیز کو آپ آگے دیکھیں مرزا مسرور میں بھی آپ کوئی چیز نظر نہیں آتی مرزا مسرور بھی جو ہے وہ یہی بات تو کر رہا ہے وہ اس لڑکی سے دیکھیں وہ لڑکی اپنا دکھڑا رو رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوگا مرزا مسرور آگے سے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے وہ عمر کے سامنے بھی تو تم نے خود کو پیش کر دیا تھا یعنی انڈیریکٹلی مرزا مسرور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کے خاندان کی عورتیں وہ ہیں کہ وہ کسی سامنے بھی خود کو پیش کر دیتی اب عورتوں کا تذکر چھڑا ہے تو چلتے ہیں پھر پیچھے کی طرف جیسا کہ آپ نے ذکر کیا نورد دین کو یہ بارہا نورد دین نے اپنی کتاب میں تحریر کی یہ بات کہ نچھو بیگم جو ہے وہ بارہا کہا کرتی تھی کہ میں تو نورد دین کی لونڈی ہوں تو پھر وہی تربیت آپ کو آگے نظر آتی نہ ان کے مردوں کا کوئی کردار نہ ان کی عورتوں کا کوئی کردار اب جب مردوں عورتوں کے کردار مشکوک ہم نہیں کہہ رہے میں پہلے یہاں کلائریفکیشن کر دوں بعد میں پھر آگے شور ڈالتے پھر میں نہیں کہہ رہا ندہ کا کردار مشکوک ہے یہ تمہارے مرز مسرور نے اس کو کہا ہے راڈیو کو غور سے سنو وہ تفتیش اس کی ایسی کر رہا ہے جیسے وہ لڑکی جو نا وہ پروسٹیٹیوٹ ہے اس کی تفتیش ایسے ہو رہی ہے نہ کہ ایک ایسی عورت کی طرح جس کے ساتھ زنا کا ظلم کیا گیا ہو اس کا ریپ کیا گیا ہو اس کی تفتیش اس انداز میں ہو رہی ہے جس طرح زنا بر رضا کے ملزم کی ہوتی اور اس چیز کا تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے ان کے ایک مربی صاحب ہوتے ورس ایپ گروپوں میں بڑے ایکٹف تھے رانہ مبشر صاحب ان کی تو آڈیو ہمارے پاس پڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی زنا بر رضا جو ہے نا وہ جائز ہے کیونکہ مرزا قادیانی کرتا سلام اللہ صاحب سن رہے ہیں غور کر رہے ہیں اس بات پہ اس کے سامنے آئے نا تو وہ بندہ اپنے موں سے سٹیٹمنٹ دیتا کہ جہاں تک میرا خیال ہے زنا بر رضا کی تو گنجائش ہے یہ چیز اور دوسرا ان کا جو خلیفہ ازامی تھا اس نے تو بچوں کے ساتھ جو لواتف کا خود بھی لواتف کرواتا رہا ہے تو اس نے لواتف کو کہا یہ کوئی بری بات نہیں ہے مگر معاشرے میں عام نہیں کرنی چاہیے چھپا کرنا چاہیے اس نے جو بچے ہیں شاید ہی کچھ بچہ یہ جن سیاد سے محفوظ رہا ہو یا تو گے بن جاتے ہیں یا تو وہ میل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں یا فی میل کی تو ہمارے بڑے تھے تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ مرضی وہ لوگ ہیں جن کی پیچھے سے ٹینکیاں فل ہو جاتی ہیں جب ٹینکی فل ہو جاتی تو آگے ٹوٹی کھول دیتے ہیں تو یہ ان کی تعلیمات شروع سے ہی ایسی چلی آ رہی ہے یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے اسی طرح یہ لوگ کرتے ہیں شکریہ جی ہمارے ساتھ مزمل عمر بھئی شامل انہیں ملکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزمل بھئی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میری آواز درست آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز بالکل درست ہے جزاکم اللہ خیرا کسیرا جی میں یہ ارض کرتا چلوں کہ صورت الحج ہے صورت نمبر بائیس ہے اور پارہ نمبر سترہ ہے اور اس کی ایک آیت ہے جس کو میں پڑھنا چاہتا تھا پہلے بھی یہ آیت نمبر انیس ہے نائنٹین اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے حازانی خصمان اختصمو فی ربیہم فلزین کفرو کتعت لہم سیاب من نار یسب من فوق رؤوس ہم الحمیم کہ یہ وہ فریق ہیں حازانی تسنیہ کا سیغہ ہے دو یہ وہ دو فریق ہیں خصمان نختصمو فی ربیہم کہ جو کہ اپنے رب میں جھگڑے فلزین کفرو کتعت تو جو کافر ہوئے لہم سیاب من نار ان کے لئے آگ کے کپڑے کٹے گئے یہ ایک آیت ہے جو کہ آیت نمبر انیس ہے حوالہ نوٹ کرنا ہو کر لی جیے گا صورت الحج میں بیان ہوئی ہے اور اگر اس کا شان نزول دیکھا جائے اور مفسرین کی آراء دیکھی جائیں اور تطبیقات کی روشن میں اس کا کلی طور پر جائزہ لیا جائے تو یہ بات بلکل واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے بات ہوتی ہے جو مشرقین تھے ملہدین تھے اس وقت کے اور اس وقت کے پرلے درجے کے زندگی تھے اب جب رب تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا تو اس میں یہ واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ جو مشرقین ہوتے ہیں یا ملہدین ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا اختلاف یا ان کا سب سے بڑا جو کجی ہوتی ہے ان میں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے معاملے میں جھگڑتے ہیں خدا کے وجود کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اب یہ ہماری سٹریم کا موضوع تو نہیں ہے آپ سوچ رہے جتنے بھی دعوے داران نبوت کے ہیں جو کہ اس دور میں ہمارے سامنے آئے اور ابھی مزید آئیں گے تو ان دعوے داران میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ نظر آئے گی کہ وہ لوگ خدا کے وجود کو مکمل طور پر مسترد کا چکے ہیں ہاں وہ اپنی تحاریر میں یا اپنی کسی بھی رائٹنگ میں یا کسی بھی اس طرح کے تصنیفی کارنامے میں تعلیفی کارنامے میں یہ کہتے رہے کہ خدا نے ہمیں الہام کیا ہم پر وحی کی جس طرح وہ مردود بدبخت قذاب قادیان کا کہتا تھا اور اس نے اپنے الہامات کے نام سے سلسلہ احام ازالہ احام اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کتابوں میں لکھ دیا یہ اپنی خدا نے مجھ پر یہ وحی کی خدا نے مجھ پر وہ الہام کیا اس سے یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ خدا نے وہ الہام کیا تو کیونکہ یہ شیطان کے جیسے کہتے ہیں فرنٹ لیڈرز ہوتے ہیں یہ شیطان کی جو آرمی ہے اس کے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ان کو وہ سب کچھ سکھاتا ہے اپنے آلات تو اللہ ان کے لئے ایک گفت دے دیا ان کو کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اب وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ کون ڈالے گا اور کس کی جانب سے ڈالا جائے گا جو کہ ہر جہان کا خالق ہے ہر جہان کا پالنے والا اور ہر چیز کا ہر نظام کا چلانے والا ہے اور اگلی ہی آیت میں بلکل اس کے ساتھ والی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور ایک ان کے لئے ارشاد فرما دیا یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک اور ان کے لئے جو ہے نا وہ دردناک عذاب بیان فرمایا کہ جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھال لیں وَلَا هُم مَقَامِ مِنْ حَدِید اور ان کے لئے لوہے کے گرز ہیں تو حدید لوہے کو کہتے ہیں اور اس سے آگے بھی ذاتی طور پر ان کے لئے بیان ہوا ہے جی یہ جزاک اللہ آپ نے کھول دیا سوفٹ میر میں اب یہ دیکھئے گا یہاں پر وَلَا هُم مَقَامِ مِنْ حَدِید اور ان کے لئے لوہے کے گرز ہیں تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے اور ان کے لئے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لئے لوہے کے گرز ہیں جن سے انہیں مارا جائے گا اب یہ جو کافر ہیں کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کفار مکہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ خوطہ علیہ وَالَيْهِ وَأَسْحَابِهِ وَبَارَكْ وَسَلَّمِ کے دورِ اَقْدَس میں پائے جاتے تھے یا اس سے مراد وہ تمام کفار ہیں جو کہ تا قیامت آتے رہیں گے ان میں کچھ مدیانِ نبوت کے روپ میں سامنے آئیں گے ان میں کچھ ملہدین کے روپ میں سامنے آئیں گے ان میں کچھ مدیانِ مہدویت کے دور میں سامنے آئیں گے اور اس طرح کے متعدد دعواجات میں وہ ہمارے سامنے آتے جائیں گے کیونکہ اب چونکہ دنیا کو جوڑ دیا گیا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ اور کسی بھی کونے میں کوئی واقعہ کوئی کار گزاری یا کوئی بھی اس طرح کی سرگزشت ہوتی ہے وہ فوراں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے تو میرا تو علم یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی علو جی اسلام اللہ بھئی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی عمر بھئی آپ کی آواز آ رہی ہے مگر دوسرے صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے زمل بھئی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز کٹ گئی ہے آواز آ رہی ہے ان کا غربن کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے ہم تشریف لے آتے ہیں آج باوجود باوجود اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہترین نام ہے اس کے برقس مرزا قدیانی نے خدا کی ذات کے لیے وہ نام تراشے وہ نام لے کے آیا سامنے جن کے مطالب اتنے کبھی ہیں اتنے کبھی مطالب ہیں ناموں کے کہ وہ نام اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیے جائیں جی السلام مازرت کے ساتھ مازرت کے ساتھ میرا انٹرنیٹ کی وجہ سے مجھ سے غلطی سے کلک ہو گیا تھا سٹریم سے نکل گیا سلسلے میں جا رہی تھی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہم لوگ کیا یہی سمجھیں کہ اس آیت میں کفار جن کے لیے اللہ نے یہ سزائیں بیان کی ہیں دور اقدس میں پائے جاتے تھے یا وہ بھی ہیں جو تا قیامت ہمارے سامنے مختلف دعواجات کرتے نظر آئیں گے تو جی اس کا جواب مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں یا صرف محدود ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں یا اس میں پائے جانے والے تمام منکرین کے لیے جو منکرین الہی ہیں جو منکرین ختم نبوت ہیں جو منکرین رسالت ہیں جو منکرین جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں یا اور بھی جو متعدد مذاہب کے لوگ ہیں جو اسلام کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی سازش کرتے تو یہ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد یہ وہ سارے لوگ ہیں تو قادیانیت کا طبقہ مرضائیت جیسے کہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو فخر سے احمدیت اسے کہتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے تو یہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں اور جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے یعنی جہنم سے جب گھٹن کے سبب نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اچھا اس میں علمیہ یہ بن چکا ہے معذرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کا علمیہ یہ بن چکا ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمیں قرآن پر یقین نہیں ہے ہمیں بہت مرزا کی جتنی تسانیف اٹھا کر دیکھیں سر دست آپ اگر روحانی خزائن کی کسی جلد کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین کے بھی واضح اثرات جو ہیں وہ ملیں گے بلکہ آپ کو بہت زیادہ ایسی عبارات مل جائیں گی جس میں اس نے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی اس نے لکھا کہ چونکہ میرے برادر مکرم اس نے برادر مکرم کہہ کہ مخاطب کی یا سر سید احمد خان کو تو یہاں سے پتا یہ چلا کہ گویا وہ سر سید احمد خان جو کے نیچری طبقہ کے بانی تھے ان کو اپنا بڑا مرشد اپنا پیر اپنا استاد مانتا تھا اور ان کی اس کی فکر سے اس بدبخت اس ملون اور اس فاسق وفاجر شخص نے اپنی فکر کو ترویج دی اور چونکہ جو برطانوی سام راج تھا وہ تو پہلے سے اس بات پر متفق تھا کہ جتنا ہو سکے مختلف طریقوں سے اپنی اسلام کو بدنام کرو کیونکہ ہماری فکر کو وہ نہیں جانتے تھے ہماری شریعت کو وہ نہیں جانتے تھے ہمارے قوائد و زوابط کو وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ہماری اسلام میں آتے اور جو ہے وہ ہمیں مختلف طریقے سے بدزن کرتے ہمارے اسلاف سے ہمارے اقابر سے ہماری دینی اقدار سے اور ہماری ان شاندار تاریخی کارناموں سے جو ہمارے اسلاف نے کیے اور جن کو دنیا آج بھی سلیوٹ کرتی ہے صرف مسلمان نہیں صرف دا ورلڈ آف مسلم یہ نہیں سلیوٹ کرتا ان کو ورلڈ آف ایوری ریلیجیس پرسنیلٹی ہر ایک مذہب کے ماننے والے ہر ایک مذہب کی تقلید کرنے والے ان کارناموں کو سلیوٹ کرتے ہیں دکھائی دیتے دل سے وہ بھی آج بھی مانتے کہ مسلمانوں کے جو بڑے تھے اسلاف تھے اکابر تھے انہوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ ہر ایک دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے ہر ایک محسوس کرنے والا دل اشش کار اٹھتے کہ واقعی یہ وہ کارنامے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے دلوں سے ہمارے اسلاف کی عظمت کو نکالا اور اس عظمت کو بدلا نفرت کے ساتھ یعنی اس کا اصل چہرہ انہوں نے کامل طور پر مسخ کر دیا کہ جو اصل میں ہمارے اسلاف تھے بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں یا محض اس دور کے ملہدین مشرقین منافقین ہی نہیں شامل بلکہ قیامت تک آنے والے مدیان نبوت اور اس طرح کی جتنے منکرین ملہدین مشرقین اور ترہ ترہ کہ یہ جو فرقے ہیں یا ترہ ترہ کہ یہ جو گھروہ ہیں لوگوں کے یہ وہ سب مراد ہیں عیسائیت کے اندر تو اس نے یعنی کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے تصانیف میں جو شان علوہیت کے اندر گستاخیاں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور پھر شان رسالت میں گستاخیاں کی گو کہ اس نے اہل بیعت رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے ازواج متحرات رضی اللہ تعالی انہنہ میں سے اور تمام صحابہ کرام رضوان کو بھی لے لیجئے کسی کو نہیں چھوڑا ایک ہلکی سی جھلکی اگر میں دکھانا چاہوں تو یوں دکھاؤں گا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اس نے یہاں تک کہا کہ مجھے تو اس کی درائت میں شاک ہے مجھے تو اس کی حدیث کی بیان کرنے کی جو استعداد ہے جو قابلیت ہے اس میں شک ہے نعوذ بلہ یہ غلیظ ایک گندے نالے کا کیڑا چھوٹا سا اس قدر عظیم شان ہستی کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے تو یہاں سے آپ مراد لے لیجئے کہ اس کے لیے کوئی تابع کے لیے کسی طبعہ تابع کے کے لیے کسی بھی امام حدیث کے لیے کوئی اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرنا کیا کوئی بڑی بات ہے بلکل چھوٹی بات ہے کہ وہ امام المحدثین کے لیے ایسی غلیظ اور ناپاک زبان استعمال کر سکتا ہے تو کیا وہ کسی بھی تابع کے لیے ایسی زبان اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمارے جہلم کا ایک بدبخت اور قذاب اٹھا ہے مرزا علی انجینئر اس کا نام ہے تو وہ بھی اسی کے نقشے قدم پر ہے بلکہ اس نے تو دو سٹیپ آگے لی ہے وہ ایک ہی وقت میں تین پروجیکٹ پر کام کرتا ہے اس کا پہلا پروجیکٹ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کا اصل مفہوم لوگوں سے چھپاتا ہے اور اپنا لکمہ سامنے بیٹھے ہوئے اندھے لوگوں کے اور کانوں سے سماتوں سے محروم لوگوں کو بیان کرتے نمبر دو دوسرا پروجیکٹ اسلاف اور اکابرین اسلام کی عظمتوں کو مکمل اور نمبر تھری جو اس کا تیسرا اہم حدف ہے یا تیسرا مین اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی دشمنی کے اندر ان کی بغض و عداوت میں اور ان کی رنجش کے اندر اس قدر آگے نکل چکا ہے کہ اس کو روحانیت کا مکمل طور پر چہرہ بھول چکے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ شیطانیت کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتا جا رہے حتی کہ حالانکہ سورہ اہود کے اندر ایک آہت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں یہ ایک دوسرے کو کمال کا دھوکہ دیتے تو تو اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں یا اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ مرزائی قادیانی اور یہ اس کے ہواری کہ جو اب مرزا علی انجینئر کو مانتے ہیں یہ دونوں ایک ہی درخت کی دو شخص تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہی یہ بیان فرما دیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے معاملے میں جود کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں تو وہ کافر ہیں اور ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں آگ کے کپڑے ان کے لیے کاتے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے یعنی جو کچھ ان کی بیلیز کے اندر ہے وہ سب کچھ گل جائے گا گلے گا اور جو کچھ ان کی کھالے ہیں وہ بھی گل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں جن سے ان کو مارا جائے گا پیٹا جائے گا اور پھر آگے مزید فرمایا کہ جب گھٹن ہوگی نا جب گھٹن ظاہری بات ہے سر آپ یہاں جتنے بھی حضرات اس وقت تشریف فرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ ہلکی سی دھوپو پارہ ہائی ہو جائے تھوڑا سا ٹمپریچر چالیس سے اوپر پہنچ جائے ہمیں گرمی کی انتہا محسوس ہوتی ہم کہتے ہیں بہت گرمی تو یہ وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ایک ایسا جو ہے وہ دھوکے کا یا یوں کہہ لیجئے کہ زلط کا گھر جسے ہم جہنم کہتے ہیں وہ تیار کر کے رکھا ہے کفار کے لیے مشرقین کے لیے مرتدین کے لیے تو جب اس کے اندر ڈالا جائے گے تو گھٹن نہیں ہوگی بالکل ہوگی وہ جب گھٹن ہوگی تو جب گھٹن کے سبب وہ لوگ اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے او ایدو فیہا دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے وَازُوكُ عَزَابَ الْحَرِيقِ اور پھر حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب کہ جو آگ کا یہ عذاب ہے اب اسے چکھو اس وقت تو بڑے بلند باگ دعوے کیے اللہ تعالیٰ کی دشمنی مولی اولیاء سے دشمنی کی علماء سے علماء کی توہین کی اور علماء کو گالیاں دیں جی تو اب عذابِ حریک چکھو آگ کا عذاب چکھو یہ تمہارا مقدر ہے یہاں میں قطعا اس موضوع کو نہیں بیان کرنا چاہتا کہ جو نیچری طبقہ کہتا ہے کہ جی جنت اور جہنم تو بالکل دو خیالی چیزیں ہیں صرف بعد کو سمجھانے کے لیے ان کا وجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی سوچ ہے جیسا کہ میں نے کچھ منٹ پہلے کہا کہ اس نے جب اپنی کتاب روحانی خزائن لکھنا شروع کی تو اس کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 318 پر اس نے ایک بات لکھی جس میں اس نے سر سید آمد خان کے موقف کی تائید کی جو کہ خود یہ جو نیچری طبقہ ہے اس کے بانی شمار کیا جاتے ہیں اور وہ یا یوں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ پہلا شخص جو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے جس نے سب سے پہلی دفعہ یہ منکر حدیث ہونے کا دعویٰ کیا یعنی اس نے کھلے عام دعویٰ نہیں کیا ورنہ تو اسے کاٹ دیا جاتا ہمارے اس وقت غیرت مند علماء کرام موجود تھے وہ اسے فوراں سامنے بلاتے اور کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کر اگر تجھ میں کچھ علم کی رتی ہے عدب کی رتی ہے تو ہمارے سامنے آ کر بیٹھ نہیں اس نے اپنی تحاریر کے ذریعے تعلیفات کے ذریعے یہ دعویٰ کیا بالکل اسی طرز اور اسی منحج کو اپناتے ہوئے غلام آمد قادیانی دجال نے یہی دعویٰ کیا لیکن اس نے اپنی تحاریر کے ذریعے تعلیفات کے ذریعے اپنی رائٹنگز کے ذریعے اور اس کو مکمل پشت پنائی حکومت برطانیہ کی حاصل تھی اور اس وقت یہ پولیس کا اتنا نظام یا جو اتنا جیوریس ڈکشنز ہیں یہ اس وقت موجود نہیں تھی جتنی ہمارے پاکستان میں آج ہیں انیس سو سنتالیس میں مارز وجود میں آنے کے بعد اس وقت تو یہ اتنا نظام نہیں تھا جیوریس ڈکشن کا یا اتنا پرسیکیوشن کا نظام بھی موجود نہیں تھا اتنا سٹرانگ سسٹم نہیں تھا جو کہ فوراں طور پر انسٹنٹلی ایکٹیویشن میں آتا اور اس کو پکڑ کے لے جاتا یا اس کو ٹھکانے لگا دیتا آپ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزداخی کرتا ہے تو اس کو پہلے تو حکومتیں پاکستان جلدی کچھ کہتی نہیں ہے کیونکہ اس کو فوراں سے جو ہماری اسلام دشمن اناثر ہیں وہ اس کو فوراں سے اپنے طلبوں پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اس کو مکمل طور پر ہر سہولت مہیا کرتے ہیں اگر میری میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ جی آپ بالکل یہ غلط بات کہہ رہے ہیں آپ کا علم نہیں ہے یہ ہوتا ہے آپ سلمان رشدی کو دیکھ لیجئے وہ بھی اسی ایک کھیل کا ایک کردار ہے آپ تسلیمہ نصرین کو دیکھ لیجئے وہ بھی اسی کھیل کی بدبخت ایک کردار ہے آسیا ملونہ وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس کو رہا کیا گیا وہ بھی اسی کھیل کی کردار ہے اور جتنے مدیان نبوت آج کے دور میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی اسی کھیل کے کردار ہیں ان کو یہودیوں کی مرضیوں کی قادیانیوں کی ملہدین کی دہریے جسے ہم جنہیں کہتے ہیں ان سب کی نے جو ہے وہ سپورٹ حاصل ان کا فائنینس جو ہے وہ ان کے کام آتا ہے جس کی بنا پر یہ اس طرح کے کفریات بکتے ہیں تو گویا کے فکر وہی ابھی بھی کار فرما ہے جو آج سے ڈیڑھ سدھی قبل کار فرما تھی لیکن اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے اس کی تھوڑی سی نویت تبدیل ہوئی ہے مگر اس میں جو آپ کہہ لیجئے کہ جو سارا اس کے اندر کھیل تھا جو اس کا پورا ایک لبے لباب تھا جو اس کا پورا ایک منظر تھا وہ وہی آج بھی چل رہے ہیں البتہ اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے واضح طور پر فرما دیا کہ ان لوگوں کے لیے جو خدا کے معاملے میں آپ اس میں جھگڑے عذاب ہیں دوزخ کا عذاب ہیں ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ سب گل جائے گا ان کی کھالیں جل جائیں گی اور پھر جب گھٹن کے باعث نکلنا چاہیں گے وہاں سے تو ان کو دوبارہ لٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب عذاب بے حریق کا مزا چکھو اس سخت آگ کے عذاب کا مزا چکھو جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا پہلے لیکن میں یہ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا اس علاقے میں تو میں وہ نہیں جا سکا سٹریم میں یا نہیں آ سکا کہ وہ ریپ کیس جو تھا اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جو بکرے کی ماخر کب تخیر منا مورت کا نام تھا وہ کیس بنا ہوا تھا جس کے باعث یہ سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈنگ میں ہو رہا یعنی مختلف ہمارے جتنے بھی دوسرے چینلز ان سب پر یہ بات کافی دیر جو ہے نا وہ زینت باس بنی رہی کہ آخر اس کا اصل لبے لباب کیا ہے اس کہانی کا یا اس واقعے کا پسے منظر کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور اس سے کادیانی کلٹ یا کادیانی غلازت کے ایک دھیر کو یا اس ایک کچرے کے دھیر کو اور کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اس ایک جھوٹی استعمار کی بنیاد پر بنے ہوئے کسر کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس سے نقصان تو بہت پہنچا یعنی کہ ہماری عوام کو اور زیادہ آگاہی ملی لیکن بات میں وہی کر رہا تھا نا کہ ہم لوگ سب کچھ سمجھتے جانتے ہوئے بھی آپ کو شاید عمر بھائی یاد ہو میں نے اب سے پندرہ یا سولہ منٹ پہل ایک بات کی کہ معذرت کے ساتھ ہم مسلمان تو ہیں لیکن شاید ہم قرآن کو اس سوزے قلب کے ساتھ پڑھ نہیں رہے یا اس کو صحیح اس تاثیر کے ساتھ سمجھ نہیں رہے جو وہ ہمیں سمجھانا کیسے کھیل نہ کھیل سکیں جو انہوں نے اپنے ایک چھوٹے سے کھلونے کو جہلم کے اندر لانچ کیا اور اس کے ذریعے وہ ہمارے دیکھیں کیسے کیسے اس سے اپنے کام لے رہے ہیں پیچھے پشت پنائی وہ کر رہے ہیں مکمل طور پر پیچھے نگرانی وہ لوگ اس کے کر رہے ہیں اور آگے جو بندہ اپنے رول پلے کر رہے ہیں وہ وہی ہے وہ ہمارے اکابرین کی شان میں روز بروز گستاخیاں کرتا ہے ان کی عظمتوں کو زلطوں میں بدل رہے ہیں اور ہماری نوجمہ نسل کے ذہن میں یہ ڈال رہے کہ تمہارے اکابرین جو تھے وہ پاکھنڈی تھے بلکل دور جانے والے لوگ تھے یا وہ کسی اور دین کو مانے والے لوگ تھے تو گویا کہ میں اس کہانی کی یا یوں کہہ لیجئے کہ اس تصور کی جو بنیاد مانتا ہوں وہ سر سید آمد خان کے اس کتاب خطبات احمدیہ کی اس عبارت کو مانتا ہوں جو اس نے ختم نبوت کے منافی لکھی تھی وہاں پر اس نے گویا یوں کہہ لیجئے اس کی اس عبارت سے یہ بات جھلکتی تھی کہ گویا یہاں پر ختم نبوت کا انکار لکھا جا رہے ہیں وہاں سے ایک جو ہے نا وہ اکل رکھنے والا شخص یہ مکمل طور پر جان سکتا تھا کہ گویا یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا مقصود ہے جو لکھنے والا جو استاد مطرم بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے مضمل بھئی تک غالباً شاید آواز ہماری نہیں پوچ پا رہی اچھا یہ ویڈس ایپ کے اوپر جسی شخص میم میسیج مجھے کیا ہے بخاری نامی بچے پر ہمارا تحقیقی جائزہ اس کو میں نے ابھی کہا کہ یہ لنک میں نے دیا اس پر آ جا تو کہہ رہا جی شکریہ جی میں نے کہا کیا نام ہے کہہ رہا ہے بے نام کوئی نام نہیں تو اگر یہ بندہ سن رہے ہیں ہمیں تو لائیو آئے ابھی جلدی جلدی لائیو آجا بھئی لائیو آئے کال کیجئے یہ کس نام سے آ رہے ہو تم یہ نیچے ایک بندہ بیٹھا ہے عثمان خان نام سے کوئی تو وہ ڈیوائس is not connected آ رہے ہیں اگر تو یہ ہی عثمان خان صاحب ہیں تو ڈس کنیکٹ ہو کے دوبارہ کال کیجئے اور یہ بندہ کون ہے سامنے آ کے بات کیا کرو یہ ٹیپ ٹیپ نہیں چلتی امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر جو اتراز ہے تمہیں سامنے آ کے بات کرو چلیں جی مضمع پر جاری رکھئیے یہ علی مان صاحب ہیں ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ جی جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں علی مان صاحب آپ ہے جی نہیں جو آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں اسلام علیکم چلیں بات جاری رکھیے مضمل ہوئی تو اس خطبات احمدیہ نے یہ گویا کے فکر کو پرموٹ کیا اس فکر کو اور زیادہ مضبوط کیا اور اس فکر کو اور زیادہ نشل میں حجت تمام کر دی ہے اس قسم کے بغیرت قسم لوگوں کو بھئی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دو منٹ میں اور انتظار کروں گا اگر یہ لائیو آجے گا ابھی تو ٹھیک یہ شخص نہیں تو اس کو میں بین کر دوں گا پھر میں اور آگے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وزوک وعذاب الحریق اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب آگے اس کے کمپیریزن میں یا اس کے موازنے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی بلکل اسی طرح کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر پہلے ارشاد فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورہم بین ایدیہم وابی ایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا اور اس آیت کو مکمل کرنے کے بعد بلکل اگلی آیت اس طرح شروع ہوئی کہ یوم تر المنافقین والمنافقات للذین آما ننظرون نکت بس من نورہم کی لرجعو وراءکم فلتامسو نورہ کہ فرمایا کہ جو مومنین ہوں گے ان کے دہنے یعنی ان کے دائنے جانب ان کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایک نور دوڑتا ہوگا ایک نور دوڑتا ہوگا اور اس نور کے پیچھے پیچھے وہ لوگ جائیں گے اور بلکل اسی آیت کے جو آگے آیت شروع ہوئی اس میں فرمایا کہ تم وہ دن بھی دیکھو گے کہ جس دن منافقین مرد اور عورتیں وہ کیا کریں گے ان لوگوں سے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے اس نور میں سے کچھ حصہ دیں وہ آگے سے کیا کہیں گے کی لر جیو ورا اکم وہ کہیں گے واپس پلٹو لوٹ جاؤ پیچھے کو پھرو دفع ہو جاؤ فل تامیسو نورہ اور وہ اپنے نور کو انہیں نہیں دیں گے فدوری باب بینہم بسور اللہ باب تو ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی اور آگے آیت کا اگلا حصہ بلکل یہی مفہوم یہاں سورة الحاج کے اندر بھی بیان ہوا تو گویا یہ وہ لوگ جو کفار مکہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور اب ہمارے سامنے یہ مدیان نبوت مدیان مہدویت اور ملہدین مشرقین کے روپ میں سامنے آئے اور ابھی اور آگے آئیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالی نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہوا ہے کہ اگر نکلنا بھی چاہیں گے جہنم میں سے دوبارہ وہیں دھنسا دیے جائیں گے دوبارہ وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ان کو حکم ہوگا کہ چکھو عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کیا تھا تو اب ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اصلاف کی عظمت کو بحال کرنا ہے اپنے اصلاف کی عظمت کو بچانا ہے ان کی ان کے جو درخشندہ کارنامے تھے ان کو کیسے ہماری آنے والی نسلوں کو بیان کرنا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اصل میں ہمارے اکابرین تھے کیا وہ کس قدر عظیم لوگ تھے اور آج کے یہ جو اسلام دشمن اناثر ہیں یہ ان کا چہرہ کیسے مسخ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جزاکم اللہ خیرن قصیرہ جزاکم اللہ خیرہ جی ہمارے ساتھ حمزہ صاحب شامل ہے میں ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت پیار برا سلام آپ کو عمر بھائی مضمبل بھائی نے بہت زبردست باتیں کی آپ کو بھی اسلام اور پیار اور استاد محترم مفتی مباشر صاحب کو بھی بہت بہت سلام اسلام علیکم اور ایک چھوٹی سی میں نے فرمایش ہی کرنی تھی وہ ہمارے ایک بھائیات ہیں نقش پندی صاحب نات پڑھتے ہیں تو اگر وہ آئیں تو سٹریم میں تو ان کی بڑی پہری آواز ہے تو یہ فرمایش کرنی تھی میں نے تو باقی ٹوپک ہے حوالے سے تو بھائی نے اتنی پیاری اچھی باتیں کر دی ہیں کہ میری بات تو کرنا اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے ایسی تو بس یہی میں نے کہنا تھا تو پس والیکم السلام تو پھر انشاءاللہ طلب بات ہوگی یہ جزاک اللہ و خیرہ اب یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا ہمارے صرف بابا جی شامل آنا ویلکم کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے جی بابا جی کیا فرمائے گا یہاں پر ابھی یہاں پر ملحدین کا ذکر چلا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے مزمیل عمر بھائی نے بہترین انداز میں ملحدین کے متعلق بتایا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ہے ذات کا انکار کرتے ہیں اب عمر بھائی اگر آپ سے ہو سکے تو یہاں پر آپ سورة الفرقان اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر ساٹھے کھول دیں اور اس کے اندر جو ہے نا ڈائریکٹ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے ملحدین کا بتایا ہوا کہ وہ کیسے جو ہے اور کن الفاظ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود کے انکار کرتے ہیں اور ممکن ہو سکے تو مضمل عمر بھائی اس پر روشنی ڈال دیں جی میری آواز آ رہی ہے مضمل بھائی آپ موجود ہیں جی جی آپ کی آواز درست آ رہی ہے میری آواز آپ تک صحیح آ رہی ہے یا کٹ کے آ رہی ہے بتائیے کا آپ کی آواز کلیر ہے جی یہ آیت جو آپ نے کھولی ہوئی ہے یہ اس آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ جی جی اور جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کا ذکر کر میں اس کا آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں ترجمہ میرے سامنے نہیں ہے الفاظ میں اگر رد و بدل ہو گیا تو وہ غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ اقوام کی جو گزشتہ اقوام گزر چکی ہیں مختلف انبیاء کی ان کی روش بیان ہوئی ہے جی اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کر رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے ومر رحمانو یہ رحمان کیا ہے اب یہ بابا جی یا جو بھی آپ کا نام ہے یہ دیکھئے نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ وہ پرانی جو قومیں گزر کے گئی ہیں جو نافرمان قومیں تھی یہ ان کا وطیرہ تھا اور یہ ان کا شیوہ تھا اور یہ ان کی روش تھی یا جسے آپ روش اولہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انبیاء نے فرمایا کہ رحمان کو سجدہ کرو میں آپ کو ایک مخصر سی تفسیر یوں کہلیں سمجھانا چاہتا ہوں یا تشریع بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے آگے سے نعوذ بلہ کہا کہ یہ رحمان کیا ہے یعنی کہ اب آپ خود دیکھیں کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا اس آیت کو ہائلائٹ کر دیا یہ بھی ایک ملہدین کی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ کیٹیگری کو یا ملہدین کی جو اصل تعریف ہے یہ بتاتی ہے ہمیں آیت کے اصل میں ملہدین کس طرح کے یہ کس زمانے سے چلے آتے ہیں اور ان کی جو سب سے پہلا کنسرن ہوتا ہے یا ان کی جو صفت اولہ ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے انہوں نے کہا کہ رحمان کیا چیز ہے نعوذ بللہ کہ وہ ہستی جس نے ہر چیز پیدا فرمائی سب سے زیادہ اکمل سب سے زیادہ اطحر سب سے زیادہ انور اور سب سے زیادہ عظیم ترین ہستی اس کے بارے میں کہ جو اپنی قدرتوں سے اپنی نشانیوں سے اتنا نمائع ہے اتنا واضح ہے اتنا روشن ہے اتنا اظہر منو شمس ہے کہ اس سے زیادہ روشن کوئی چیز نہیں تو اس کو اس ہستی کا مکمل طور پر انکار کیا اور بولے کہ رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا اب ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفعال کے اندر ایک آیت بیان کی جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے بالکل اسی طرز پر کہ جب ان سے کہا گیا سجدہ کرو انہوں نے کہا رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں کہہ دو یعنی جس کا تم ہمیں حکم دے دو اور گویا اس انکار نے ان کے دل میں نفرت اور بڑھا دی ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی لانت اور اس کا غزب جو تھا وہ ان پر نازل ہونا تھا اس کا کہر کسی نہ کسی صورت میں تو ان پر نازل ہو کے رہنا تھا تو گویا وہ سورہ بکرہ کا جو حکم تھا یا جو نسے کتی تھی وہ مکمل طور پر صادق آ گئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمئیہم وعلی اب ساریہم غیشاوتن وعلیہم عذابن عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر ان کے دلوں پر ان کی سماعتوں پر حضروں پر بینائیوں پر مہر ثبت کر دیا ہے یعنی کہ مکمل طور پر کھوک لے مکمل طور پر بے فیض بے علم اور مکمل طور پر ان کو اندھا کر دیا گیا ہے اب نہیں یعنی جب رحمان نے خود فیصلہ کر دیا کہ اب گویا کچھ بھی تمہیں ہدایت نصیب ہوئی نہیں سکتی تو پھر نہیں ہو سکتی یہ وہ ہیں ملہدین مضمل بھائی ایک منٹر یہ نئی آئیڈی آئی ہیں عرفان چوتری صاحب اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم مبشر صاحب صاحب احباب اسلام علیکم والیکم اسلام جی بات کر سکتے ہیں جی مبشر صاحب میں گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ساری ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہوں آپ کے سارے یہ جو مقالمیں ہو رہے ہیں یہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے تو ایک چیز جو ہے ان سب میں بڑی یہ کامن ہے یہ سارے جو ہے نا یہ قادیانیت کے جو منحوس پیڑا اسی کی شاخیں ہیں یہ ساری آگے جو نکل رہی ہیں اور دوسرا جو سوال یہ ہے کہ یہ کہتے کہ ہم نبوت لے کے آگے ہیں تو نبوت کا کوئی مقصد جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا ہمارا جو دین اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو جینے کا ہر طریقہ بتا دیا حتیٰ کہ اگر کوئی مر بھی گیا تو اس کی جو قبر کے حقوق وہ بھی ہمیں واضح کر دی اب سمجھ نہیں آتی کہ ان کا یہ مقصد کیا ہے یہ ایسی کونسی چیز ہے جو نئی جو یہ لے کے آ رہے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے عرفان صاحب گزارے یہ ہے کہ یہ مذہب بیزار لوگ ہیں ایتھی ایست ہیں دہریے لوگ ہیں جو کسی خدا کے قائل نہیں ہوتے کسی بھی خدا کے قائل نہیں ہوتے یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں مایوس طبقہ ہوتا ہے جو کچھ پانا چاہتا ہے اس دنیا کو سنوارنے کے لیے خود ہی کچھ اپنے آپ کو نکھارنا چاہتا ہے یہ وہ والا طبقہ مایوس طبقہ بلکل میں آپ کی باز سے اگری کرتا ہوں جو سپیشلی وہ جو انڈین مدود ہے نا اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اس کے سبسکرائبرز اتنے ہو جائیں کہ اسے انکم جنریٹ ہونے شروع ہو جائیں اس کا تو صاف بازیں نظر آتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے یہ سارے ایسی جی یہ یہ اس دور حاضر کو یہ نہ دیکھئے یہ تو اسوہ دنسی سے کام شروع آنا اسوہ دنسی سے یہ مسلمہ قذاب سے اور آئے تک یہ سلسلہ جاری ہے ایسے لوگوں کا یہ لوگ اصل میں یہ کسی خدا کے قائل نہیں ہوتے کسی کی کسی کی بھی نہیں مانتے تو یہ جیلسی لوگ ہوتے ہیں جیلسی سمجھے ہی کہ نہیں جی بلکل بلکل اب یہ دیکھئے نا کہ مطلب یہ کہ اس کو میں اگر مثال دینا چاہوں تو مثال کچھ اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ مولانا الیاس قادرین دعوت اسلامی کے جی 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 انہوں نے بھی داڑی رکھی ہے داڑی تو میں نے بھی رکھی ہے پاگ انہوں نے بھی بندی ہے تو جی پاگ تو میں نے بھی بندی ہے عالم وہ بھی ہیں تو حضرت جی عالم تو میں بھی ہوں ہاں جی یار اتنی اس بندے کو اللہ نے عزت دے دی پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام پہنچا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے اتنی شورت اتنی عزت اتنا پیسہ اتنا ہر چیزی دین کی بھی اور دنیا کی بھی تو یار میرے پاس تو ککھ بھی نہیں جی تو نہیں مجھے بھی ان کی ٹکر مجھے بھی ان کی ٹکر پہ آنا چاہیے اب کیا ہے میں بھی بھائی سوفی تو ہوں نہیں سوفیت کا لبادہ اڑوں گا کچھ فیاسہ نہیں علمیت کا لبادہ اڑوں گا علم بھی میرے پاس اتنا تو نہیں ہے تو علمیت کا لبادہ اڑوں گا تو ان جیسا بننے کی کوشش کروں گا تو وہ جناب میں مطلب ان کی صفوں کے اندر بھی گزوں گا اور جناب وہ سب کچھ پانے کی کوشش کروں گا جو میرے پاس نہیں ہے اصل میں کیا تھا کہ مجھے تکلیف یہ تھی کہ میں بیمار ہوں میں مایوس ہو چکا ہوں اور میں جل رہا ہوں اس آگ کے اندر کے وہ والی ساری چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ پتہ نہیں یہ مثال بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی اللہ مجھے معاف کرے لیکن یہ لوگ اس طرح کے کچھ ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ ان کو جو اللہ نے رفعت اور بلند مرتبے دیئے ان سے یہ لوگ جیل سی ہیں اچھا مفتی صاحب ان نے اتنا مطاق دے دیا کہ ان کے لئے خود اللہ نے فرما دیا ورفان علاقہ ذکر پوری دنیا کے اندر ایک انسان کے اتنے چرچے اتنے چرچے ہاں جی اتنے چرچے واہ 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 اور مال و دولت کی بات کریں تو جتنا مال و دولت اسلام کے اندر ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے پوری دنیا کے اندر کسی مذہب کے پاس اتنا نہیں ہے جی لام اتنا ہی ہے جی اللہ تعالیٰ نے جو جو کچھ مسلمانوں کو نواز دی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جناب دبائی کے جو شہزادے صاحب ہیں وہ بھائی اتنا اس کے معلومت آ اس کو اللہ نے اتنا نواز وہ پتلہ دبلاس آیا وہ شہزادہ تو میں کہہ رہا تھا یار دیکھو اللہ نے اس کو کتنا دے دی یہ تو نیمتے ہیں نا اللہ کی اللہ نواز تا ہے جس کو مرضی نواز اچھا مفتی صاحب آپ ایک چیز ان میں بڑی کامن ہے اچھا جیسے کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ٹارگٹ جو ہے وہ کون سے لوگوں کو کرنا ہے کون لوگ ہوں گے جو میرے گاہک ہوں گے تو ہم میں ایک چیز بڑی کامن ہے ان کے جو جن کو اپنا یہ ٹارگٹ کرتے ہیں یا اپنا جو گاہک بناتے ہیں وہ ہم مسلمان نہیں ہیں یہ گاہک اپنے جو مرضی قادیانی کو ہی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس قذاب نے مرضی نے کہہ دیا تھا کہ دس ہزار اور آئے گے میرے جیسے یہ اس کا حوالہ استعمال کر کے سامنے آتے ہیں اور ان کا ٹارگٹ وہ قادیانی ہی ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہمیر ہوتی جو ہے وہ ملنی ہے اور انہی میں ہی ہم نے مقبولیت حاصل کرنی ہے آپ دیکھیں گے یہ مسلمان کو مسلمانوں کی طرف یہ جاتی نہیں ہے وہ ان کا حدف ہی نہیں ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بجاہ فرما رہے ہیں بالکل بجاہ فرما رہے ہیں اصل میں دیکھئے ان کی شکلیں بچاروں کی دیکھ لیں شکلیں دیکھ لیں بچارے ایسے مایوس سے بچارے پتہ نہیں ان کی شکلیں دیکھ کے بندے کو لگتا ہے یار یہ بچارے کیا چیز ہیں یار یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ماجرہ سناتا ہوں دکھاتا ہوں اس کی وہ تصویریں تو کافی میرے پاس رکھی تھیں لیکن یہ دو چاری تصویریں میں اٹھا پایا ہوں زیادہ نہیں وہ پتہ نہیں اب کدھر ہے فولڈر تو یہ ابھی میں نے سرے دست اب یہ دیکھئے یہ بندے کی ہسٹری اگر آپ جانتے ہیں تو نہیں تو میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں جی میں نے مختصر بتا دیتا ہوں میں نے مقالمے سنیں کل رات میں نے چار گھنٹے برباد کی ہیں جس میں وہ کینٹا ہوں میں مختصر عرض کر دیتا ہوں اب یہ بندہ خجل خوار ہوتا رہا ہے ادھر لہور کے اندر ٹھیک ہے نا جی اور انتہائی قریب مسکین سے اس کے معاملات تھے یہ بندہ کسی طریقے پہنچ جاتا ہے جرمنی کے اندر جرمنی کے اندر جا کے جناب یہ مسلم نہیں ہے یہ آپ نے آپ کو کہتا تو اے میں ایکس مسلم ایکس مسلم نہیں ہے یہ ایکس کرسچن ہے ایکس کرسچن ہے یعنی ابھی تو یہ کرسچن بھی نہیں نہ رہا ابھی تو یہ مانتا ہی نہیں کسی کو بھی نہیں مانتا تو یہ ہے وہ تو اب یہ بچارہ جناب ادھر جا کے جو کچھ کرتا ہے اس کے اس کی ایک ویب سائیڈ ہے ادھر دیکھیں اے کیا یہ کرتا ہے ننگی لڑکیاں گندی گندی لڑکیاں اے وہ کبھی بیچ کے اوپر یہ نہا رہا ہوتا ہے کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے یہ سپاگلوں کی طرح شراب پیتا ہے بڑے اس کی بقیدہ وہ ویب سائیڈ کے اوپر شراب نوشی کی تصویریں وہ ڈرنکنگ کرتے ہوئے نا وہ اس نے خود لگائی ہے اور چڑنگا پہننی یہ لڑکیوں نے ان کے ساتھ یہ تصویریں کچو آ رہا ہے نہا رہا ہے خود بھی ننگا ہو کے وہ یہ ان کی کیفیت بچارے کچھ بھی نہیں آجی وہ زیتون ایف ایم والے بھائی نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کے مطابق شراب نوشی جائز ہے یا نہیں جائز اس بندے نے ابھی میں دو تین کل شام اس کا ہمارے شو دیکھ رہا تھا وہ کینیڈا والا بیٹھا ہوا تھا وہ ایک انڈین بیٹھا ہوا تھا وہ جو بندر جاتا جو سوائے ایک جوکر اور کچھ بھی نہیں اور یہ بیٹھا تھا ہائپرٹینشن کا مریض تو ان لوگوں نے ایک بھی جو ہے وہ منطق کی بات جو ہے وہ نہیں تھی کہ جس سے یہ ثابت کریں کہ یہ اس فارمولے کے تحت جو ہے یہ جھوٹا ہے اور اس فارمولے کے تحت میں ایسا چاہوں ایسی کوئی بات سامنے آئی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سوائے بک بک کے حضرت جی سوائے بک بک کے بک بک کا تو علاج تو نہیں آپ ہمارے پاس بھئی ہم نے کئی دفعہ کہا کئی دفعہ کہا اللہ الاعلان کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہیں اسلام سے نفرت ہے تمہیں اسلام کے اوپر اترازات ہیں میرے حضور کے اوپر اتراز ہے قرآن کے اوپر اتراز ہے یا اسلام کی دیگر چیزوں کے اوپر کوئی اتراز ہے کوئی بات نہیں کر لو اتراز لیکن اتراز کے لیے تمہیں دلیل لانی پڑے گی کہ دیکھو جی یہ قرآن کی آیت ہے اس میں مجھے یہ والا اتراز ہے یہ حدیث ہے اس کے اوپر میرا یہ اتراز ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے ہاں جی سائنس کے سائنس کے اترازوں میں اس کو دیکھا جائے اور دیکھا جائے سائنس میں دے جو آپ یا اکلی طور پر یا نقلی طور پر کسی طور پر بھی کسی طور پر بھی اتراز کرنے کے لیے اتراز کرنے کے لیے اکل چاہیے ہوتی ہے اور وہ اکل ان کے پاس ہے ہی نہیں بالکل اکل سے آری اور ان کے دیکھئے جی ایک بندہ میں نے یہ دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر ایک بندہ جو تماش بین ہے جو الٹی سیدھی ہرکتیں کرتا ہے ٹک ٹاکر پر ان کے ملینز میں ان کے فالور ہیں اور ان کے جو ہے وہ ہزار ہزار بھی نہیں ہیں ہزار ہزار بھی نہیں ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو پتہ ہے کیا یہ میرا چینل تو وہ اڑ گیا ہے صاحب کا چینل تو وہ اس ویڈیو کو لاس ٹائم جب میں نے دیکھا تھا تو تقریبا ایک روڑ سے اباب اس کی ویور ہو چکے تھے تو اس کا وہ انٹرویو تھا اصل میں جو میں نے اس سے لیا تھا فرس ٹائم اچھا وہ نہ بھئی ہمارا کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے عرفان صاحب ہمارا کام ہوتا ہے ان جاہلوں کو ان کی اپنی گفتگو سے پکڑنا ان کی گفتگو کے اندر سے ان کو جھوٹا ثابت کرنا کیونکہ یہ کوئی دلیل تو انہوں نے ماننی کو نہیں نہ ہی اقلی دلیل کو مانتے ہیں نہ ہی اقلی دلیل کو یہ لوگ مانتے ہیں تو پھر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گریفت کرتے ہیں اس کی گفتگو کے اندر سے اچھا جی میرا طریقہ کیا ہے میں نے کہا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو کیا تیرے اوپر کوئی وئی شہی بھی نازل ہوتی ہے تو جھٹ کہتا ہے ہاں جی بلکل ہوتی ہے اچھا میں نے کہا وہ جو وئی نازل ہوتی ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہنے لگا میں مجھے اچھا ٹائمنگ میں نے پوچھی کتنا ٹائم ہوتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے میں تیرا کہنے لگا کہنے لگا کہ بس کوئی زیادہ نہیں ایک منٹڈ دو لگتی ہیں اچھا تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھتی ہے نا تو گما کے وہ پہلی والی ٹائمنگ میں نے ڈائری کے اوپر نوٹ کر لی تھی اب تھوڑا سا باتوں میں اس کے لگا کہ پھر میرا ایک ویسٹن اور ہوتا ہے اسی کے متعلق کہ یہ جو تیری جو وہ خدا کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے اس میں کتنا وقت تجھے درکار ہوتا ہے کہنے لگا اسی اسی گفتگو کے اندر کہنے لگا یہ اتنی جلدی والا کام تو نہیں نا اب بھائی میں وہ ایک درخت ہے ایک درخت کے نیچے مجھے خدا بلاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں تو ٹائم تو لگتا ہے نا تو یہ تو دو تین دن تو چاہیے کامتا ہے اپنے آج منٹ میں تیرے جو ہیں روابط جو ہیں وہ قائم ہو جاتی ہیں ہاں ہاں اسی گفتگو میں کہتا ہے کہ بھائی منٹ دو لگتا ہے اسی گفتگو میں اس کو گھنٹے درکار ہوتے ہیں میں نے کہا تیری بات کے اندر تو تضاد ہے آپ کو بتا کہ میں تیری پہلی بات کو ماننوں کہ اس بات کو ماننوں تو یہ ہوتا ہے ان کا طریقہ تو کچھ بھی نہیں بچارے مایوس طبقہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے ایتھی ایسٹ ہیں فرض کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں ایک لاکھ ایتھی ایسٹ دیریہ دنیا کے اندر موجود ہے فرض کر لیتے ہیں تو وہ جتنے ایک لاکھ ہیں وہ ایک لاکھ سمجھنے کے مدعی نبوت ہے وہ سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نبی ہیں نبی ہیں بھائی وہ جو کچھ مرضی بن جو تم کیونکہ جب وہ کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ بننے کو خدا بن جو کہ میں خدا ہوں بھائی وہ پاگل خانوں میں چلے جاؤ ہاں جی ہمارے در پاس ہی چوک وہ کیا ہے پاگل خانہ ہے ہاں جی لاہور کے اندر تو ادھر چلے جاؤ وہ سارے کے سارے وہ کوئی تو نبی ہوگا کوئی جناب خدا ہوگا کوئی خدا کا بیٹا ہوگا کوئی خدا کی بیوی ہوگی چلے جاؤ جا کے پوچھ لو اچھا ایک اس نے یہ جو ریسنٹ منٹ ٹرک اس کا دیکھا تھا ایک گورے کو اٹھا کے لے آیا تھا اس میں تو میں امریکہ میں رہتا ہوں تو مفتی صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے یہ گورے کو لے کے آیا اور اپنی طرف سے یہ شو کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ گورہ بھی جو ہے یہ میرا جو ہے یہ مدعی ہے یہ مطلب یہ میرا گواہ ہے کہ میں میرے پر میں نبی ہوں تو میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے میں ابھی ایسے سڑک سے چلتا ہوا گورہ ابھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں تو جو مرضی اسے میں کلوا دوں ایک سگرنٹ کا پیکٹ لے کے دینے کی مہار ہے بس یہ ایسے یا جی حضرت جی یہ ایسے یا ہے ادھر دیکھیں پتا ہے کیا ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا وارس ایپ کے اوپر تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جناب یہ تاہر نصیم زندہ تھا تو ایک لڑکا تھا اس کو میں نے تیار کیا میں نے ہی اس کو کہا میں نے کہا کہ تو کہہ کے مسیح میں ہوں اور مجھے بھی الہام ہوتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے اب تیرا ٹاکرا ہوگا اس کے ساتھ اچھا جناب وہ میرے بتایا ہوئے کام کے اوپر وہ سب کچھ کرتے ہیں ہوتا کہ یوں ہی سمجھ لے کہ گفت کو میں کر رہا ہوں تاہر نصیم کہتا ہے جی کیا اس کا نام ہے میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں وہی نازل ہوتی ہے مجھے تو اچھا وہ لڑکا پوچھتا ہے جی کیا وہی نازل ہوتی ہے وہ وہی نازل یہ ہویا جی میں نبی ہوں اچھا تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ بھئی مجھے بھی الہام ہوتا ہے کہتا ہے کہ تو ایک نمبر کا جھوٹا اور کسام اچھا تو میں بھی مسیح ہوں اب کر بات تو بالکل ٹھیک ہے جیسا مو ایسی چپیڑ ہے کہ جس قائدے کلیے کے تاحت تو نے اپنے آپ کو نبی بنایا اسی قائدے کلیے کے تاحت وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مسیح ہوں مجھے بھی الہام ہوتا ہے تو کر جھوٹا صاحبت مجھے تو اور جس خدا نے تجھے کہا ہے نا کہ تو نبی یا اسی خدا نے مجھے بھی کہا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور خذاب ہے اور اسلام بلکل سچا اور کھرا مذہب ہے تو یہ ہوتا ہے طریقہ کچھ بھی نہیں ہے جی حضرت جی فراد ہے فراد اور وہ پھر اسی لڑکے نے اسی گروپ کے اندر اعلان بھی کر دیا کہ بھئی یہ صرف ایک الزمی طور پر ہم نے ان کو بتایا ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے نبوت کا دروازہ باندہ ہے مسیحیت کے ابھی کوئی اثار نظر نہیں آرہے اور مہدیت کے بھی کوئی اثار نظر نہیں آرہے تو اس کی علامت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے دیکھیں مجھے یہ لوگ ہیں بلکل اجڑ قسم کے اور ایک اس زاہد کے ساتھ آتا ہے جی وہ کیا اس کا نام ہے اتر نام کا اچھا جتنے بھی اس کا ٹولہ کٹھا سب ایتھی ہے دیر یہ مجوس لوگ بچارے اکل سے آری نکل سے آری شکل سے آری جی فان صاحب بات کر سکتے ہیں ہالو میں کہہ رہا ہوں بات کر سکتے ہیں جی جی مفتی صاحب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں گھر میں رہتا ہوں کہ میں جا کے بزار سے چینی کا کلو چینی پگڑ کے رہتا ہوں اور کلو چینی میں بلا وجہ تو نہیں نہ لے کے ہوں گھر میں اس کا مطلب ہے ضرورت ہے ایک منطق کی بات ہے نا مجھے ضرورت ہے اور میں وہ ایک چیز کو لے کے آ رہا ہوں جو گھر میں ضروری تھی اب بات یہ ہے کہ جب ایک نبوت کی آپ کے پاس چیز ایسی کیا ہے کہ جو دنیا کو اس وقت اس کی ضرورت ہے اور وہ چیز آپ جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں یہ جی ہے صحیح دیکھئے کہ وہ ابھی آج ہی گفتگو کے اندر آیت تھی ایک سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہی وہ کیا اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو یہ کہے تو ہدایت یافتہ اور متقی اس وقت ہوگا کہ جب تو یہ کہے گا کہ اے اے حضور جو آپ کے اوپر نازل ہوئے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور جو آپ سے پہلے جو نازل ہوئے میں اس کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا میں اس کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں جیسے مردہ کاد یعنی کہہ رہا ہوں جتنے بھی یہ جوٹے دعوے داران آرہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی وہ کہتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں ہمارے اوپر وہیاں نازل ہوتی ہیں اور یہاں یہ تو نہیں ہے یہاں یہ نہیں ہے اے محبوب جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا میں اس کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں ایسا ہرگیز نہیں ہے تو یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے عقیدہ ختم نبوت کی یہ دلیل ہے اور یہ بتاتی ہے کہ میرے حضور کے بعد کوئی وئی آنے والی نہیں ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے تو صاحب واضح جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ تمہارے لیے جو اسلام ہے بطور دین جو ہے اسے پساند کیا گیا اور یہ اس کو آج مکمل کر دیا گیا جب ایک چیز مکمل ہو گئی تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں گنجائش ہی نہیں ہے بلکل اللہ آپ کا بھلا کرے ایسا ہی ہے تو عرفان بھائی یہ مارینا سٹریم کافی لمبی ہو گئی ہے سوہ تین گھنٹے کی ہو گئی ہے تو ہم نے نہ بھی پھر سٹریم کوئی اختتام کی طرف بھی لے کے چلنا ہے چوزی صاحب آپ کر سکتے ہیں میری طرف سے میں تو ویسے ہی آیا تھا اسے شخص کے لیے وہ مناظرہ وہ ویٹس ایپ کے اوپر مجھے میسیج کیے جا رہا تھا تو وہ بے وکوف تو آیا نہیں ہے تو آپ اگر سٹریم چلانا چاہیں تو آپ اجازت ہے مجھے دیں اجازت جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عائیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عرفان صاحب آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے نہیں جی اب آپ میرے خیال سے ابھی آپ لوگ شروع کریں جی جزاک اللہ خیرہ عدیل صاحب نے جوائن کیا ہے تو چلیں آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا اور سٹریم یارڈ کو لیو کر دیئے گا کانڈلی اور آخر میں بابا جی آپ نے کوئی بات کرنی ہو کوئی پیغام دینا ہو تو جی بس میں نے یہ کہنا تھا کہ پیغام تو دینا فیلحال تمام دوست جو ہے نا ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے مسکرا کر نبی کرکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھی دیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جزاک اللہ خیرہ بابا جی شکریہ آپ کا جی ہمارے ساتھ دیل بھی شامل ہیں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ودیل بھی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی الحمد اللہ علیہ کلی حال امید کرتا ہوں آپ بھی بخیر و آفیت ہوں گے جی الحمد اللہ علیہ کلی حال الحمد جی دیل بھئی حضب سابق آپ کی ڈیوٹی کا وقت ہے جی انشاءاللہ انشاءاللہ تمام آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کوئی خوبصورت سا کلام سنا کے ان کے دلوں کو موتر فرمائے انشاءاللہ تو درود پاک کا نظر آنا ایک دفعہ جو پڑھ لیں آپ نے پڑھا بھی ہے دوبارہ ایک دفعہ جو ہے ساکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود پیش کریں اللہ علیہ کعیاب یا رسول اللہ و سلیم علیہ کعیاب حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پے پلے غیری کی تھو جڑی کیا کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ کعیاب یا رسول اللہ و سلیم علیہ کعیاب حبیب اللہ سلیم میں تو مالک ہی کہوں گاہ کے ہو مالک کے حبیب جانی محب بوب محب میں نہیں میرا تیرا صلی اللہ علیہ کعیاب یا رسول اللہ اللہ و سلیم علیہ کعیاب حبیب اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا غنس ہے اور لاد لا بیٹا تیرا سلیم علیہ کعیاب یا رسول اللہ و سلیم علیہ کعیاب حبیب اللہ موسیقی گمبد خضر راک دام کی ہوا مار گی ہے گمبد خضر راک دام کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اے مات میری مات ذرا اور ٹھر جا میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا کھا ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی کی مدینے میں دعا مانگی ہے پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا ایسے میں آ عجل تو کہا جا کے مر گئی ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اپنی جنت کو مدینے ہی ملے عارض وان ہم کہاں کوچائے سرکار سے جانے والے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے مرز بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے مرز بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے جس نے دربار محمد سے شیفا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لحن میں مزید برکتیں عطا فرمائے عدیل بھئی آخر میں درود و سلام کے جاند اشعار ہو جائیں پھر انشاءاللہ فریشوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی چراب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مصطفا جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کھو سلام مصطفا جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کاند دور و نزدیک کے سننے والے وہ کاند دور و نزدیک کے سننے والے وہ کاند کان لالے کارامت پہلا کھو سلام مصطفا جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام میرے بو بکر و فاروق عثمہ علی میرے بو بکر و فاروق عثمہ علی میرے بو بکر و فاروق عثمہ علی چار باغیں خلافت پہلا کھو سلام مصطفا جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام سیدا زاہی دا طیبہ طاہیرہ سیدا زاہی دا طیبہ طاہیرہ سیدا زاہی دا طیبہ طاہیرہ جانے احمد کی راحت پہلا کھو سلام مصطفا جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام مصطفا جانے رحمت پہلا کھو سلام مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاردہ مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاردہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ تعالی تعالی البدر علینا من ثانیت الودعائی واجبا شکر علینا واجبا شکر علینا ما دعا اللہ ہدای یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ 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 جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر اے تُمہرا خلق کے وارث خدا آرا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا الہی واسطہ علی رسول یا سلام آجزانہ ہو قبول السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لحم میں وزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح سے آپ ہمارے قبول قلوب و اضحان کو معترف ہماتے رہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وعالی وعصحابی و بارک السلام کے ذکر خیر سے اسی کے ساتھ اپنے تمام دیکھنے سننے والے ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا اس انشاءاللہ عزوجل کل پھر اپنے مقرر وقت پر ایک نئے پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس نعرے کا جواب دے دیجئے گا اور تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبائک 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 یا خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وعالی وعصحابی و بارک السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں تاجدار ختم نبوات زندہ بات لبائی 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 کیا ساتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی